ایسی دیسی آل اکسن کے تیگتہ سمیلن آئی جیت کیا جا رہا ہے اور یہ سمیلن ساتھیوں ماننی راج کمار سینی جی کے جنم دن کے اپلنٹس میں آئی جیت کیا جا رہا ہے ہم یہاں پر پارٹی کے لیے تو نہیں آئی ہیں لیکن جنم دن پر بڑھائی دینے کے لیے اس کارکرم میں آئی ہیں اور جیسا یہاں سمیلن سے سپست ہے کہ اس میں یہ کسی پارٹی ویسیس کا نہیں ہے ایسی ایسی تی او بی سی اور ان میں سے جو درم پرورٹیت لوگ ہیں جو دوسرے درموں میں چلے گئے ان سب کا یہ سمیلن آئی جیت کیا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے ساتھیوں کہ یہ ایکتہ سمیلن نام کیوں رکھا اس ایکتہ سمیلن کی جرورت کیوں ہے یہ آج کی مہتا کون بات ہے کیا ایسی ایسی تی او بی سی کے لوگوں کو ایکتہ کی جرورت ہے کیا انہیں ایک ہونا چاہیے تو سوال یہ انہیں ایک کیوں ہونا چاہیے اس کی جرورت کیا ہے پچھلے دنوں میں نے ایک ایک اکبار پڑھا چاریس سینٹرل یونسٹی تھی ان میں او بی سی کا ایک بھی پروفیسر نہیں تھا اس کے لئے کون جمعیوار ہے کیا موجودہ سرکار اس کے لئے جمعیوار نہیں ہے اور اس سے پورا جو سرکاریں بھی کیا وہ جمعیوار نہیں ہے او بی سی دیش کا سب سے بڑا طبقہ انیس سو کتیس میں جس کی جنگنہ ہوئی اس جنگنہ کے مطابق باون پر تیس ست ادر بیک ور کلاسیز کے لوگ اس دیش میں تھے آج نشچی تروپ سے اور زیادہ اس میں بڑھوکری ہوئی ہوگی لیکن کیا او بی سی کے لوگ آج بھی پروفیسر لگنے لائک نہیں ہے یہ چنٹہ کا سوال ہے اور یہ چنٹہ کس نے پیدا کی جو موجودہ سرکار ہے کیا اس نے اس چنٹہ کو سمارت کیا اور اس سے پہلے چاہے کانگریس کی سرکاریں رہی چاہے دوسرے دلوں کی سرکاریں رہی انہوں نے او بی سی پروفیسر کا کوٹا پورا کیوں نہیں کیا یہ آج کا سوال ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں ساتھیوں کتنے جوائنٹ سیکیٹری ہو بی سی کے ہیں اور اب تو سرکار نے لائٹرل انٹری بھرتی شروع کر دی ہے یو پی ایسٹی کو بھی درکنار کر دیا ہے جو یوگیتہ کی بات کرتے تھے آج ان کی یوگیتہ کہاں ہے لائٹرل انٹری شروع کرنے سے کیا ایسٹی ایسٹی او بی سی کو حصے داری مل پائے گی اگر وہ حصے داری نہیں مل پائے گی تو یہ سرکار کی یہ بدماشتی یو پی ایسٹی کو درکنار کرنا اپنے طریقے سے آئی ایس لگانا بینہ پیپر کے آئی ایس لگانا سیدھی بھرتی کرنا ایک آئی ایس بھی جب پندرہ بیس سال کی نوکری کر لیتا ہے تب وہ جوینٹ سیکیٹری بنتا ہے لیکن موجودہ سرکار ان آئی ایس کو درکنار کر کے سیدھے جوینٹ سیکیٹری لگا رہی ہے کیا یہ ایسٹی او بی سی کے ساتھ نائن شاپی نہیں ہے وہ شاکھ یہ یہ نائن شاپی ہے اس لیے آج ایسٹی او بی سی کے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک جو سرکارے رہی انہوں نے ایس سی ایسٹی او بی سی کے ساتھ نائن نہیں کیا جب انیس سو کٹیس میں جاتی ادھاری جنگنہ ہوئی تو باون پرتیسٹ او بی سی کے لوگ تھے تو سبھاویک طور پر باون پرتیسٹ ہیسہ او بی سی کو ملنا چاہیے تھا لیکن ملا کتنا آج گیارہ پرتیسٹ سے زیادہ سرکاری نوکریوں میں نہیں او بی سی کے لوگ جبکہ ان کو باون کو ستہائیسٹ دیا گیا اور ستہائیس میں سے بھی گیارہ پرتیسٹ ہی لوگ کون ہے اس کا جنگوار تو ساتھیوں جنگواری ہیں جو یہ امیچی نیت کرنا پڑے گا ہمارا دوست کون ہے ہمارا دشمن کون ہے اگر ہم اس کا ویسلیشن کریں گے تو ویسلیشن کرنے سے پتا لگتا ہے کہ اسی ایسٹی او بی سی کے ساتھ دھوکھا گھڑی کون کر رہا ہے اور پتا لگتا تو ہمیں لگتا ہے وہ جو سرکاروں میں لوگ رہے جو ساسک جاتی کے لوگ رہے وہ ہمارے ساتھ نائنصافی کر رہی ہیں اس نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے اس گیر برابری کو ختم کرنے کے لیے آج اسی ایسٹی او بی سی کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے تو اسی ایسٹی او بی سی کیسے اکٹھا ہوگا اس کی ایسٹی او بی سی کے لوگ جو جاتی نام کی جیروں میں کہہ دیں انہیں اپنی جاتی نام کی جیروں کو گرانا پڑے گا جو جاتی میں کہہ دیں ارثہ جو سماج جاتی میں کہہ دیں وہ سماج کے کیا ہے ٹکڑے 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 اور جس کی ستی کے ٹکڑے 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 ہیں ساتھیوں اسے کیا نائے مل سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں اگر ایک سادن سمپن آدمی اور تیز ترار آدمی اس کو سلوٹ کرتے ہیں لوگ کیوں سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے تو آپ کی طاقت تاہا ہے آپ کی طاقت بکھری ہوئی ہے اس بکھری ہوئی طاقت کو جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے تو آپ کو نائے نہیں مل سکتا اور اس کے لیے ساتھیو ہمیں ایسی 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 اوپی سی کی جاتی نام کی جو جیلے ہیں ان کو گرا کر کے ایک سماج نرمان کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا جو سماج ہے جیسے جیل کا کہہ دیا دیکار ونچیت ہوتا ہے ایسے ہم لوگ بھی جاتی نام کی جیلوں میں ہیں ہر جاتی کہہ رہے ہیں گروہ سے کوئی چمار ہے گروہ سے کوئی دیمان ہے گروہ سے کوئی پانچار ہے تو یہ جاتی نام کی جیسے جیل کا کہہ دی بہار کی دنیا کے بارے میں کم جانتا ہے ایسے ہم لوگ بھی اپنے اپنی جاتی میں گروہ کر کے جاتی کو مہیمہ مندد کر رہے ہیں اور اس جاتی سے نیائے ملنے والا نہیں ہے جاتی کو توڑ کر کے ایک سماج بنائیے ایک سماج بنانے سے آپ کا جو سماج نرمان ہوگا اس سے آپ کو نیائے ملے گا تو میں ساتھی آدیش دے رہے ہیں میں تو اتنا بھی نہیں بولنا چاہتا لیکن میں اپنی بات کو سپسٹ کرنا چاہتا تھا اس لئے ساتھی آپ سے نمیدان ہے بولنا بڑی بات نہیں ہے آپ جاتی نام کی جیلوں کو گرا کر کے ایک سماج نرمان کیجئے اور سماج نرمان کرتے ہوئے اس دیش کی ساسن سپتہ پر کبجہ کیجئے اور جس دن آپ کی اس دیش کی ساسن سپتہ پر کبجہ ہو جائے گا اس دن آپ کے عدکار مل پائیں گے اور اس پر کبجہ کرنے کے لئے آپ کو آج ایک ہونے کی ضرورت ہے جاتی کی دیواروں کو سنگتن کی دیواروں کو گراتے ہوئے ایک سنگتن بننے کی جرورت ہے تو اسی لڑی میں آپ سبھی میں چاہوں گا کہ سارے ساتھی اس دیشا میں پریاز کریں گے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد ماننیے راجکمہ سینی کو جنم دن کی پونے ہار دیکھ منگل کامنائے جے بھیم جے بھارت جے سویدھان اٹھو ہٹا دو بیچ کی دیوار کو دیکھنا آنگن تمہارا دو گنا ہو جائے گا تین چار وقت آؤں کا نام میں ایک ساتھ لے رہا ہوں سب ہی لوگ تیار آئیں گے دھرم بیر قانون گو سیان لاغ گزر جی راجپاہ سینی جی راجے نرطمار جی راجے اسپانچال جی یہ پانچ وقت آؤں کا نام لے رہا ہوں میں دھرم بیر قانون گو جی کو برانا چاہتا ہوں آئیں اپنی بات کہیں دھرم بیر قانون گو دھرم بات دوستو سب سے پہلے میں آپ سبھی کی آدری سنیشت کرنا تھا ہوا ہے دو ناروں کے ساتھ جی بھیم بھئی آواز نہیں آئی ہے دانیہ صاحب بھی پیچھ میں موبال دیکھ رہے ہیں سب میں نظر ہے جی 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 بھیم جے سمیدھان جے بھارت آدھر نواز سممان کے یوگ ہمارے آج کے مکھیاتی تھی پورا سانشت پورا منتری راجکمارتی سینی سممانیت منچ اور آئیے میرے بزرگو لوزوان ساتھیوں آج میں اپنے طرف سے سماج کی طرف سے راجکمارتی سینی قوم کے چنل دن پر بہت بہت ہارتی شب کام لے دینا چاہتا ہوں اور پرمکیتہ پر ماتنے سے مجھے دن کرتا ہوں یہ چیئے ہزاروں سال ایک سال کے دنوں دس ہزار دوستو ابھی منس انچانے نے میرا نام دیا میں دو تین باتیں سر بات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوستو ابھی دربیر شاہد پتا کے تھے کہ پورا کی سرکاروں نے ہمارے ساتھ کیا 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 نہیں کیا وہ سرکار جو کرتی ہے اچھا کرتی ہے کیوں ہمارے انکول کرتی ہے وہ ہم جو چاہتے ہیں نا وہی کرتی ہے سرکار ہم ایک نہیں ہوتے اس لیے ہمارا سوشن کرنے کے لیے وہ مجبور ہے وہ کر رہے گی جیسے دن ہم ایک ہو گئے تو ہم ان کو پتہ لے جائے گئے ان کی ایسی بیسی ایک تمز کی ہمت کیا ہے اور طاقت کیا ہے دوستو پاس آدس مانگے ہیں جیسے کی جب دوسری پاٹی بکس میں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جاتیاں جنگل نہ کرواؤں گی مگر وہی سرکار جو پاٹی سپا میں آتی ہے وہ اسے انکار کر دیتی ہے دوستو اگر ہماری جاتیاں جنگل نہ ہو جائے تو اس دنس کو اور انڈاج گھرانوں کو پتہ لگ جائے گی ایسی اور بیسی کتنے پرسنٹ لوگ ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس لیے جب بیجی پی کی سرکار دوزہ چودہ میں آئی انہوں نے کیا کرسمہ کیا تھا سبھے ایسی بیسی کے بیقامل لے کر ہماری بوٹ لے کر اور ہمارے پر یہ اتیچار کر رہی ہے دوستو ہمارے راج کمار کی شہر پاکھنٹی بات کی بات کرتے ہیں واسطہ میں صحیح کرتے ہیں ہمیں گلام بنایا جا چکا ہے بہت پہلے ہمارے گلامی جو من کی گلامی ہے جو دل کی گلامی ہے مانسکتہ کی گلامی ہے اس کے جنگیروں کو توڑ کر ہمیں راج کمار شہر جیسے میتاؤں کی بات کو سننا ہوگا جہاں جیس پریوار میں جس سماج میں شکشہ ہوگی وہ شکشیت ہوگا وہی ترقی کرے گا شکشے کے بغیر کچھ نہیں ہے دوستو سمجھان در ماتہ بابا شہر بھی مراہم میڑکر میں ہمیں ایک نعرہ بھی آ تھا اور وہ کہتے تھے تم پڑھ بھی کر کتنے بڑے بھی دوان کیوں میں بن جاؤ مگر تم ووٹ کی طاقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو تم انپڑ اور گلام ہو انپڑ اور گلام ہو مانے جاؤگے بابا شہر نے تم نے ووٹ کا بکار دے گا تم نے پارش پتھر سے بھی جیدہ قیمتی بلایا ہے اپنے ووٹ کا استعمال سواسک بننے کے لئے کرو نیکی گلام اور چمچہ بننے کے لئے دوستو انہیں سبدوں کے ساتھ میں پاس تھانگرڑ کرتا ہوں اور آئی ہوئی جنتہ کا ایسی ڈی سی ایک ترمنجیرہ کے پل کی طرف سے ہارتک سواکتہ ربی ننن کرتا ہوں جائے بھارت جائے بھی ایک کہانی میں لکھتا ہوں ایک کہانی تُو بھی لکھ بادل بادل میں لکھتا ہوں پانی پانی تُو بھی لکھ راجیند آرے دادوپور سے پدھارے دھنیوات رمیس روحیلہ آسی پدھارے دھنیوات ایمیلے کا چناؤ لڑے دوہزار چودہ میں نمین سینی سرپنچ ناغل ساہباج اُس پچاس لوگوں کے ساتھ باویل سے پدھارے دھنیوات سنیل جانگڑا پروکتہ زلوانا پدھارے دھنیوات چھتری مول نیواسی مال سنگ پدھارے انکٹویموں کا دھنیوات سنجیو امبیدکار جلا ادیش کورچھتر بھی مارمی جائے بھیم پوان شروع بیدان سبا ادیش صحابہ بھی مارمی کولدیب شنگ بام شیف حسار دھنم دیر حسار بارک مکتی مورچہ وینو بارکی ویدیارتی مورچہ دگزیزی پیٹوار پدھارے دھنیوات اگلے جو لوگ منج پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ ان کا نام ہے کی نہیں تاکہ اس سے پریشانی ہو رہی ہے اور بار بار مجھے ٹوکا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ منج پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام نہیں ہے کرپیا کر کے ایسا کام نہ کریں دھنوات میں اگلے وقتہ کے روپ میں سری راجیندر طوار پردیش پر بھر بھاری لوگ پنٹر سورچہ منج حریانہ آئے زوردار تاریوں سے سواگت ابھی نئی نئی نٹیے راجیندر طوار پردی آدھرنیہ منج اور منج پر بیٹھے سبی نیتا گن آج لوگ پنٹر سورچہ پارٹی کے نیتا سری راج کمار سینے جی ایکس ایم پی کا جنم دن ہے سب سے پہلے ہم ان کے جنم دن پر ان کو بذائیا دیتے ہیں ایک بات کے دوالا میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کہ کل تک جو تیرا تھا کل تک جو تیرا تھا آج پرائے کا ہے یہیں ہر تیری سہر کی سرائے کا ہے تب ہی تو تم مار کھاتے ہو برکھردار تمہاری بھوز کا کفتان کرائے گا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ساتھیوں کہ ابھی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سوارتوں میں دہا کر کے اپنا بوٹ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے دشمن ہے جنہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا آپ نے کبھی اپنے اس بوٹ کی قیمت کو سمجھائی نہیں ساتھیوں طاقت پہ جا کرو جب دشمن سے زیادہ طاقت تمہاری ہو جائے گی تو دشمن کے جتنے بھی جو ان کے زمین ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا کیونکہ طاقت ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ لوگیں کچھے ہو جاتے ہوں ساتھیوں میں ایک دھان جاتا ہوں آپ کو آج سے پساس سال پہلے جو ہمارے ذات بھائی ہے ان کے پاس زمین کا مار بھرنے کو پیسے نہیں ہوا کرتے تھے جب کوئی سرکاری آدمی مار بھرانے کے لئے آتا تھا یہ لوگ لک جہا کرتے تھے بھاگ جہا کرتے تھے اور آج دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں کے پاس ہیں یہ کہاں سے آئی کھیپ میں پیدا نہیں ہوئی کھیپ ہمارے پاس میں پھر ہمارے گھر میں پیدا ہوتی یہ پیدا ہوئی سبتہ سے طاقت سے پاور سے اور ایک ہم لوگ جو اس دیس کی جن سنکھا کا پچیسی پرسنٹ ہے ہریانہ کے مکہ منتروں میں پاس دن پہلے کہا ہے کہ باون پرسنٹ لوگ ہریانہ میں سی بی سی اور او بی سی گئے ہیں جب ہم باون پرسنٹ لوگ ہیں تو سکتہ کس کی ہونے چاہیے سکتہ ہماری ہونے چاہیے لیکن ہم نے آج تک اپنے بوٹ کی قیمت کو نہیں سمجھا سا دیو ہم بوٹ کو محجر کرس کا ٹکڑا سمجھ کر کے جسمن کے ہاتھ میں دیتے ہیں ہند میں ایک ہی بات کو انہا ساتھی ہو نظانے کیسے کیسے کھوڑا پانے لگے ہیں گاتے گاتے لوگ چلانے لگے ہیں اب تو اس طلاب کا پانی بدل دو یارو اب یہ کمل کے بھول مرزانے لگے ہیں سری راجیس پانچال سری راجیس پانچال ابھی کچھ ہی دونوں پہلے پرنیس ادھیکس کے پتپن نیٹ ہوئی آئیں سب ہی لوگوں کا سواد کریں زوردار تاریوں سے نندن سری راجیس پانچال یا ساتھی ساتھیوں اپنا اپنا سطحان گویان کر لیں اور آگے کی کاروائی ہمارے سٹیج سیکٹ پر سرندر کسوازی چلا رہے ہیں میرا سٹیج پر بیٹھے جتنے بھی ساتھیوں سے نمیدن ہیں جن کا سٹیج پر بیٹھنے کا نام ہے وہ ہی ساتھی سٹیج پر بیٹھیں گے اور منت کے وستہ بڑھا کر رکھیں ہماری پارٹی راستیا پارٹی ہے کوئی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے کرپا انساسن بڑھائیں انساسن میں ہماری پارٹی کی ترقی ہوگی اور انساسن میں بڑھ کر رہیے میرا پال گجر جلا پردھان کتھن سری ریز پانچہ پرویش ادھچ ہریان لوگتن سرچہ پارٹی زوردار تاریوں سے سواگت سمانیت منچ منچ پر اوی راجمان سوی نیتا جان آج ہمارے نیتا پورا امپی سری راج کمار شینی جی کا جنم دن ہے ہمارے نیتا کو جنم دن کی بہت 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 ہائی ہماری کامنا ہے کہ ان کے عمر اس ور لمبی کرے ہزارہ سال یہ ساتھیوں آج آپ دور دور سے اپنے سادنوں سے بسوں سے اتنی سنکھیں میں پہنچ کر آپ نے اس کارک کرم کا مان بڑھایا ہے سوا بڑھائی ہے میں سبھی بجرگوں نوجوان ساتھیوں ماتاؤں بہنوں سب کا یہاں آنے پر تیویل سے ہاری امینند کرتا ہوں سوا بڑھت کرتا ہوں ساتھیوں میں جادہ سمیں نہیں لوں گا کیونکہ وقتہ بہت ہے سم کم ہے تو ساتھیوں یہ گریب اور پچھلا سماج ان کی آج اٹھائی کس نے اٹھائی سب سے بہلے جو کی با فولے نے انہوں نے اپنے جیوانے میں سندرس کیا ہم نے ان کی بات نہیں سنی وہ ایسے ہی ایک آواز بن کر ہمارے کو سندرس دے کر چلے گئے اس کے بعد بابا سامنے اٹھائی اس کا بھی جب انہوں نے آواز اٹھائی بہت ان کا ورد ہوا سماج میں ورد ہوا اگر ان کا پورے دل سے پورے ہم ایک ہو کر کے اکٹھے ہو کر کے ان کا سواگت کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں آج ہی حالت نہیں ہوتی تو وہ بھی چلے گئے اس کے بعد سامنے اٹھائی سامنے اٹھائی کچھ حد تک کامیہ ہوئے لیکن جو انہوں نے جو میشن لے کر کے چلے تھے وہ وہ بات نہیں بنی تو ساتھیوں آج ہمارے بیچ میں ہمارے نیتا راج کمار سینے جنہیں ایک دوے کچھ لے سماج کی گریب کی اپنے حق کی آواز اٹھائی ہے ایک لڑائی لے کر کے چلے ہیں اگر آج ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا ساتھیوں تو پھر ہم سدھیوں تک انتجار کرتے رہیں گے پھر سمیں ملے نہ ملے ساتھیوں آج آپ کے سامنے ایسے نیتا جو جورو نیتا محنت سینے نیتا اور اتنی محنت دین راتے کر کے ہماری آواز بنے ہوئے ہیں اور ہمارے لئے لڑ رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور انہی سب دو کے ساتھ میں اپنی بات کو ارام کرتا ہوں دیتا ہوں دھنے بات جے بھیم جے بھارت سری بھوپ سنگھ ساتھ کے مہنپوری سے بہت دبکہ سمیت پدارے دھنے بات سینی کسواہا ساتھ کے ویل فیر سوسائیٹی گاجی آباد بیمال کمار ساتھ کے سیسو پال سینی نریندر سینی ستی سینی آدھی پدارے دھنے بات یہ گوہالا کی ٹیم پداری ہے کئی بار نامناؤنس کر چکا ہوں ان کو سنتوش نہیں ہو رہا پھر سے ایک بار بول رہا ہوں گوہالا کی ٹیم پداری گولا کی ٹیم انجینے رامجیلال کسیب رامکمار پرجاپت جلے سنگھ پردان عوم پرکاس کنڈیلا سوبے سنگھ پانچال راجیش کسیب سوبے دار سنی رام کسیب چاندی رام کسیب جے برگوان سینی راجیش دہیا سیسو پال پرجاپت سکوندر کسیب کرم دیر سین اسی میمبر کافلے کے ساتھ پدارے اگلے وقتہ کے روپ میں سری جے پال سینی جی اتر پریس کے جچ زوردار تاریوں سے نندن سری جے پال سینی اپ جچ اتر پریس لوک دنک سرجت راج پال سینی پیسوال صاحب شما کریں ٹکی ماننے بھر سب سے پہلے گوہدام بھج جی کو ماتا ثابتی بھائی جی کو مہتما جوتی بھا فیولے جی کو اور امبیٹ جی جی کو میں نمن کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دھنیوا دیتا ہوں کہ آپ اتنے کیمتی سممے سے اور اتنی گرمی میں یہاں پدھارے آپ دھنیواد کے پاتھ رہے اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی نمیزن کرنے چاہوں گا کہ سانتی پور پر بیٹھ جائے اگر کوئی کھانا لے رہا ہے تو کھانا کھا گا کہ تو انسانتی پور پر بیٹھ جائے تو بہت بہت کام کی چل رہی ہے دیکھیں یہ بات تو امیل ایم پی کی نہیں ہے یہ بات ہمیں مکہ منتری بنانا ہے ہمیں مکہ منتری اپنا بنانا ہے جب تک ہم مکہ منتری اپنا نہیں بنائے گے ہماری پچھلے ورکی کوئی ایک سنے گا تو میرا ساتھ نہیں ہو جائے من میں پان لے گئے راج کو حاجزہ مکہ منتری تو ملنے والا نہیں ہے ایک اماندار آدمی کرتے پر نشت آدمی اور تمہارے لئے چاہت دینے والا آدمی ہمیں تو ملائے اس کو کھونا نہیں ہے ہمیں تو مکہ منتری دور میں آگے لانا ہے جو اور میرا چکتے بھی لوگ سے آئے ہیں سب کو ایک ایک آدمی کو مین کارے کرتا بنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کے پچھے سو آدمی کم سے گم آئے ہیں تو مانی بر میرا یہی نیوگوں میں آپ سے سب سے کہ ہمارا جو کچھ ہویا ہے ہم جب ہی پاس آستے ہیں جب ہم ایک ہو جائیں اور ایک دیکھیں ان لوگوں نے چال ماہ ان لوگوں نے ہمیں کتنی جاتیوں باعت دیا جاتیوں بھی جاتی پاعت دیئے تو میرا جاتی پاعتی بھول کر کے سب ایک جگہ آجائے گا اور ایک اماندار اور اپنے پچھے روح کے آدمی ویڈی آپ نے مکلہ میں بھی بنا لیا تو سمبت ہے ہمارا کچھ ہو سکتا ہے انی آنے والا سمب بہت کتنے ناگ آنے والا ہے اور یہ اسی روح پر چل رہے ہیں یہ ہندو راست بنانا چاہتے ہیں جس کا پرثم انہوں نے اپنا سرو کر دیا ہے یعنی سنگول جو ہمارا راستی چند تھا اس کو ہتا کر کے لوگ سب ہمیں سنگول اسطافت کر دیا ہے اور سنگول انہوں کا ہندو راجب جوشت کرنے کا یہ پرثم چرن ہے تو اس چرن کو ہمیں ختم کرنا ہے سب کو ایک مل کر کئی سنبیدھان کی رقشہ کرنے ہے یدیہم سر ایک نہیں ہو پائے تو سنبیدھان کی رقشہ نہیں ہو پائے گی اور یہ وہی ستی تھی لانا چاہتے ہیں جو اب سے سو سال پہلے تھی تو مانیوردی کے بکتہ بہت ہے اور میں سب سے نیدن کرنا چاہوں گا اس بات کو سمجھیں گاہ کھنگ لے اس بار لوگ ترچھرک سا پارٹی کو لانا ہے اور اپنا موقع منتری مانے والا راج کمار سینی کو بنانا ہے جہین جیسے ان تھا دے دیکھیں میں دو بار نارے بولنوں گا آپ کو جوڑ سے بولیں مہتبہ جوٹی پا پھولے مہتبہ جوٹی پا پھولے او بی سی ور کے ایک تا او بی سی ور کے ایک تا جندہ وقت کمال کانت برما جی سی ایس ٹی او بی سن سری کمال کانت برما جی جلدی آئے دو چلے بارتا پیچھ میں کی ایسے نام پر جلے گا دوستو دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کا یہاں پدھارنے کا بہت بہت دھنیواز آج ہم ہمارے بے باگ نیڈر نیڈر لوگ کانتر سرکشن پارٹی کے سنیوجک سری راج پمال سینی جی کے جنم دن کے افسر پر ہم سب یہاں پر پدھارے ہیں میں ان کو جنم دن کی بہت 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 دھائیاں دیتا ہوں آپ سب کا یہاں پر آنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آج ان کا جنم دن ہے اور دوسرا ہم سب جاگروک ہونا چاہتے ہیں سماج کے پرتی لیکن کئی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے یہاں پر آئے ہیں اسی پرکار سے ہم دوسری پارٹیوں کے اندر بھی جاتے ہیں کبھی ہم بی جے پی کو کامیاب کرنے چلے جاتے ہیں کبھی ہم کانگرس کو کامیاب کرنے چلے جاتے ہیں کبھی آپ پارٹی میں چلے جاتے ہیں لیکن ہم اپنی خود کی اپنی پہچان نہیں بنا پائے ہیں آج تک اور وہ جو پہچان شری راج کمار سینی جی نے آپ سب کو دی ہے اس کو قائم رکھنا ہم سب کا فرج بنتا ہے تیس سال سے آپ لوگوں کے لئے تنمن دھن سے راج کمار سینی جی آپ سب کے لوگوں کے لئے وہ کام کرتے آ رہے ہیں اور آپ سب کے عدکاروں کی رکشہ کے لئے وہ دل جان سے لگے ہوئے ہیں ہمارا بھی فرج بنتا ہے کہ ہم سب ان کا پورا سہیوک کریں پورا ساتھ دیں ہمیں اپنی پہچان کو قائم رکھنے کے لئے ہمارے لوگوں کو کامیاب کرنا پڑے گا تب ہم سب کامیاب ہو سکیں گے ہم جب بھی کسی بھی بارٹی کے اندر جاتے ہیں کبھی یہ سوچ کے جائیں کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا آج تک جیسے ابھی پورا وقت ہوں نے سباز جی سباز جہنگڑا جی نے سویز دیویڑ جی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمیں آج تک ہمارے عدکار نہیں مل رہے ہیں آج جج کیٹیگری میں کوئی بھی ہمارا جج نہیں ہے پورے جتنی بھی انیورسٹی ہے ان کے اندر ہمارا کوئی پروفیسر نہیں ہے تو ہم سب لوگ جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے یہ جو راج کمار سینجی ہیں جو ہمارے بارے میں اتنا کوئی سوچ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ وہاں پر پہنچ سکیں جہاں ہم چاہتے ہیں ہماری کامیابی ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے ہمارا ووٹ دینے کے عدکار کو پہچانیں گے چاہے آپ کسی کے لئے بھی کام کریں لیکن ووٹ ہمارے اس بندے کو دیں جو وہاں پہ ہمارے سماج کا کوئی بندہ وہاں پہ کھڑا ہے تو ووٹ دیتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا ہمارا فرج بنتا ہے کہ ہمارے لئے کون کام کر رہا ہے ہمارے سماج کے لئے کون کام کر رہا ہے جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں بات نہیں کریں گے لوگوں کو جاگرک نہیں کریں گے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو جاگرک کرنا پڑے گا جو لوگ جاگرک آدمی ہیں جو لوگ جاگرک ہیں سب لوگوں سماج کے اندر ان کا فرج بنتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو جاگرک کریں جب ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کو جاگرک کریں گے تو ہماری ایک سرکار آنی نشطت ہے تو اگلی اس دو جاگرک کے اندر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی سرکار ہوں بہت بہت دھنیواز آپ سب کا جہن کس کو امیت ہی جب روزنی جواں ہوگی کل کے برنام ادھیروں پر مہرباں ہوگی مطروب آپ سب لوگ وقتہوں کو دھیان سے سنیں سور سرابے میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت اچھی بات کہہ رہا ہے لیکن وہ چھوٹ جا رہی ہے اگلے وقتہ کے روپ میں سیام مانڈی جی پردیش اپادکش سبی ساتھیوں کو جے مولنیوازی ساتھیوں آج بڑے حرص کا ویسے ہے کہ آپ یہاں کیتھل میں آئے اتنی بھاری سنکھیاں میں ساتھیوں ہمارے جو راجکمار سہین یہ یودہ ہے مولنیوازی پریوار کے سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھ نہیں پڑے گی وہاں لڑائی کیسیز کی لئے لڑ رہے ہیں ساتھیوں اگر میں پرانی بات کروں اسوک کے تیم سمرات اسوک کے تیم اس کے ہم ونسس ہیں یہ بات بہت بڑا تھا اس جو منواتی ویبستہ نے ہمارے دیش کے آردس ٹکڑے کر دیے وہ اس جاتیہ دھرم میں بات کر آج ہمارے لوگوں کو ایک جاہر کے روم میں پریو کر رہے ہیں راجنی تیمیت ساتھیوں ہم نے یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ ہمارے لوگوں کو جاتیہ ٹکڑوں میں باتنے والے کون ہے یہ کبھی دھرمک لڑائی لڑاتے ہیں کبھی یہ جاتیہ لڑائی کے تنگے کرواتے ہیں ساتھیوں ہمارا مسلم کبھی دسمان تھا ہی نہیں نہ پہلے تھا نہ آج ہے یہ راجنی تیمیت کے جو پاکھنڈی لوگ بیٹھے ہیں یہ دھرمک جو انوات فیلا کر ہمارے لوگوں میں جاتیہ جاہر بڑھتے ہیں یہ ان لوگوں کی ساتھی آج ہمارے لوگوں میں کامیاب ہو رہی ہے ساتھیوں سب سے پہلے تو ہم نے ان جاتیوں کا کیا کرنا پڑے گا جو منویاتی لوگوں نے ہمارے اوپر سات جار لگ بڑھتے ہیں ہم لوگ بار دیئے یہ جاتیہ کھائی کو مٹا کر ہم لوگوں کا ایک ہی پہچان دینے ہوگی مولنی واسی سبھی ساتھی اپنے نام کے پیچھے مولنی واسی لگائے جاتیہ کا نام میں لگائے کیونکہ جاتیہ دسمان کی دی ہوئی پہچان ہے ساتھیوں بار کے کسی بھی دیس میں جاتی نہیں ہے یہ جاتی بنانے والے کون ہیں وہ ہی ہمارے دسمان ہیں اور وہ ہی ہمارے لوگوں کو پیچھے دکھنے کا کام کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے لوگوں کا منچی گلاں بڑھا رہے ہیں کبھی پاکھنڈوں کے نام پہ کبھی دھرم کے نام پہ کبھی جو جگراتوں کے نام پہ ہماری مہیلہوں کو منچی گلاں بنانے کا کام کرتے ہیں ہم لوگوں کو ان کا بھروت کرنا پڑے گا جب تک ہماری ماتوں بہنوں کو ہم دلدل سے نہیں نکالتے دب تک ہمارا بلان ہونے والا نہیں ہے ہمیں سب سے زیادہ مضبوطی دینے ہیں سمیدان کو کیونکہ سمیدان میں ہمارے سبھی نیت ہے سبھی جو ہمارے لاب ہے وہ سمیدان کی دین ہے ساتھیوں ہم نے جو لڑائی لڑنی ہے راج کمار شہنی کے ساتھ وہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے منوواد ورشیز امبیڑ کروات کی ہم امبیڑ کرواتی لوگ ہیں سمیدان پر چلنے والے لوگ ہیں میرے یار کی لڑائی سیادوں کی سبھی مہبورس ہمارے جو مہبورس ہیں ان کی لڑائی لڑائی ہے ساتھیوں میں جاہدے لنبہ نے بولتا ہوا آپ نے مجھے اتنا وقت دیا دنیاوات اور میں چاہتا ہوں کہ سبھی اپنے نام کے پیچھے مولنیواشی سب لگائے دنیاوات ساتھیوں جائے مولنیواشی راجمیر کشیب جی یوہا پردیش سدھچ ہے لوگتنٹر پرچھا پاریٹی حریانہ منز پر آنے کے کپا کریں مہلا پردیش سدھچ یوگیتہ سینی جی ہیں منز پر آنے کے کپا کریں اگلے وقتہ کروپ میں بوجرگ بنارشی داس بنارشی داس بالمیکی جی پورک دائق زوردار تعلیوں سے سواگت شریف بنارشی داس جی بالمیکی بنارشی داس جی بالمیکی ساتھیوں آج ہم ہم جو چھتی برادری کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں شرپ چھلی ہے کہ یہاں جنم دنی منانے کے لئے ہم اس لئے بھی کٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے راج کمار جی کا آج ہم ان کو مکھے منتری سوچ کے چلے اور جو بھی بھائی ہمارا چھوٹا موٹا گستا کیے اس کو معاف کر کے سب ہی ایک منچ میں چلے اور بھائی مجھے کہ چھٹکنا یاد آگیا ایک گاؤں میں یہ جناہ مر گیا یہ جناہ مر گیا لوگاہی بھونے میں بھائی ہوتے آدمی تو اندازے مہنہ کا راجہ کمتے آجے لوگاہی ہوتے مہنہ کے لئے ہیں یوں تو نہ تو مہنہ کے لئے ہیں مہنہ کا راجہ پھرے ڈومڑی نہ بناو ڈومڑی کارے بھی روڑکا رکھنا ڈومڑی نے دے بنا کر بنے روڑی جمڑی اے جناہ مر گیا کیوں کرو میں نے کہا بھی تیار کرو میں روڑکا رکھنا کردے ہو گئی تو وہ بول لی ڈومڑی نڑا دوائے کتلا دیا تیل اوپر لا دیا تیل آئے ہم مر گیا بچلا میل ساتھیوں بڑے دکی بات ہے اریانہ کا بھوکہ متری بھی بچلا میل اریانہ یوپی کا بھوکہ متری بھی بچلا میل اور تو وہ ہمارا پر حال متری بھی بچلا میل ساتھیوں جب تک انہیں بچلا میلنے کی راج نہیں کتے گی یہ دیش کا کوئی بنا نہیں کر سنا ان کو آلے ہوئی دو چوبا پر چوبیل ان بچ مل بگو آمد راب جب آئندہ سے چلے تو سارا اہندہ روڑکا کرنا ناگلی تو بکارنے کے بھائی جاؤ تم چلے جاؤ پر آگر اپنے گر حمار ہو کہنا چلے گئے چودہ سار کے بات آئے بیس پرچیش آدھی بیچے پائیوا اری بھائی تو گھے نہیں نوگا جی آپ نے کہا تو کونی نوگا جی آپ نے کہا تو کونی نوگا جی آپ نے کہا تو نوگا جی آپ تو بچنا میل بھائیو یہ بچنا میل راج کرنے دیش پہ انہیں جلدی نہیں گیا انہیں دیش کا سوٹو باجی کر لے جائے ہند رام کمار کھٹک جی پردار ہے اسی مورچہ پردیش دیکھ سواگت بلوان کھنڈیلا جی پردار ہے دھنڈواد ساتھ منٹ میں ماننی راشتی اردہ جی پرارنے والے ہیں اگلے وقتہ کو صرف ایک 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 ڈیڈیڈ منٹ بولنا ہے دھیان رکھیں منجیت میرا تو باز منٹ دیا چکے ہیں سوی ساتھیوں سے اندرات ہے کہ اپنے اپنی کرسیوں پر بیٹھتا ہیں سواملال گوچھر جی پردار ہے سوپہ بچ بجرگ ساتھی لوگوں کے نیچ پر روز سنگر آتے ہیں سواملال گوچھر جی سواملال گوچھر جی شباہ میں پاسی تھی میرے مزرگوں لوزان ساتھیوں آپ بجائے کے باترگ ہیں کہ آپ اس زنم دن کمرانے کے لیے آپ اپنا کام کا آج چھوڑ کر آئے ہیں اور سب سے پہلے تو میں ان ماتر سختی بینوں کو دھنڈواد دینا چاہوں گا ان کو سلام کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آئی ہے ساہر نے گیا پڑھائے جاتے ہیں بیٹے پڑھ جاتی ہیں بیٹیا ہمارے کی چوٹی پرد کھلے جاتے ہیں چوٹے بیٹے چڑھ جاتی ہیں بیٹیا ایک گھر کو روشن کرتا ہے بیٹا دو دو گھر کو روشن کرتی ہیں بیٹیا دو دو گھر کو روشن کرتی ہیں بیٹیا ساتھیوں ہم ان زابازہ کو جنہوں نے دیس کو ازاد گرایا ان کے اس میں کمی نے کہا آؤ جو کر کریں سلام انہیں جن کے حصے میں مقام آتا ہے اور وہ کتنے کچھ نصیب ہوتے ہیں جن کا کھون وطن کے کام آتا ہے جن کے کھون وطن کے کام آتا ہے ساتھیوں ہمیں تالیوں کے گھرگرات سے ہمارے جو وقتہ ہیں ان کا مان سمان کرنا چاہیے سار نے گیا وہ کیت سونا جہاں ہی نہ ہو وہ بائیت سونی جس کا پالی نہ ہو ارے وہ ماں پھل سونی جہاں تالی نہ ہو دھندہ بات ساتھیوں ہمیں کٹھا ہونے کی ضرورت ہے بہن سے کھترے میں ہے ہوچار ہو جاؤ ایک تاہ وقت ہے جرہتار ہو جاؤ ارے لوٹ گا سب کچھ کمی تو اقدار ہو جاؤ جور دلن کی ٹکر میں ایک ہوں جاؤ جاہا ہے یہ ہوں جاہا ہے باول سے لیکھ رام میہرہ جی پدارے دھندہ بات ڈاکٹر بالبیر سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ پدارے رامجی لالکسیب جند جلا پردان لوگتن سلچہ پارٹی پدارے نورام رام پریابتی جی پدارے شیو کمار برسلا جی پدارے پردیش سپا دکس بھارتی دیل بیردل پارٹی پی سی آدو پنچکولا جگدیش سینی جی پدارے دھندہ بات منجید بھائی سبھی ساتھیوں سے نورود ہے کہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ کرچیا کریں گران کریں بھائی تھوڑا رستہ کا محل نہ بنیں منجید جی موسیقی 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 ہلو ہلو موسیقی موسیقی جس کے کان دو پیسے کی ناکھ سنانی کو جواب دیا آرواد آئی مدرے اور جاہر کھا کے اپنیڈی کل مزار لوٹ کے پانڈا چھوٹایا ایک ایک راہی دو سنسلائی پر تاری بزادر پانڈی سنسلائی موسیقی 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 کر دیا بھلے آپیں 27% آرکشن کے لئے لڑا کرتے تھے سپریم قوت کہتا تھا کہ 50% سے زیادہ نہیں ہو سکتا آج کے بعد سپریم قوت کہے گا کہ 40% سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ 10% ہو اور کوئی سکھا وہ سوڑا لوگوں کو ایڈیوی ایس کے نام سے کھا گئے ہو لوگ جاتیگت زنگانے نکراتے آرکشن 27% نہیں دیا اور دھرمک بے دنائے کے لئے ہندو مسلمان کو لڑا رہے ہیں آج سے ہمارا ایک ہی سنکلت ہے ہمیں کوئی آرکشن ہو رہا ہمیں ہو سکار آج سے ہم مکہ منتری کی لڑائی لڑیں گے چوڑی راج کمار شہر کو مکہ منتری بڑھا رہا ہے اور یہ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ بھارت ورس میں ہریانہ ستیت میں ایک ہی ایسی پارٹی ہے جس کو ہم او بی سی کی پارٹی کہہ سکتے ہیں اور وہ ہے لوگتن تر سرکشہ پارٹی راج کمار شہر نے زندہ بات نمسکر مطری جی دو سے تین منٹ پر لوگتن سرکشہ پارٹی کے راشتی ہے دیکھ دو سے تین منٹ کے بیچ آنے والے ہیں ایک منٹ میں جو نعرہ لگاؤں گا وہ دھیان سے یاد کر لیجئے میں نعرہ لگاؤں گا لوگتن سرکشہ پارٹی آپ بولیں گے دو بار زندہ بات زندہ بات ہاتھ دھا کے بولیں گے جتنی جور سے میں آواز لگاؤں گا اس سے دگنی دیش سے آواز آت کیانی چاہیے دوسری بات راج کمار شہر نے دیکھا آج ایک ہتر ہوا جنم دوس ہے میں نعرہ لگاؤں گا راج کمار شہر نے آپ بولیں گے زندہ بات زندہ بات میں بولوں گا بابا تیرا میسے نہ دھورا آپ بولیں گے راج کمار شہر نے کرے گا پورا تین نارے دھیان سے سبھل لیجئے بابا تیرا میسے نہ دھورا راج کمار شہر نے کرے گا پورا بابا تیرا میسے نہ دھورا جو اور سے اور جو اور سے پیسے سواج نہیں آرہی ہے بابا تیرا میسے نہ دھورا لگتن سرکشہ پارٹی زندہ بارد آواز نہیں آ رہے زندہ بارد زندہ بارد دور سے دو بار راج کمار صحیح نہیں زندہ بارد پھر سے یہ بات بھیان رکھئے گا ابھی ایک سے دو منٹ کے بیچ سارے لوگ سامتی سے بیٹھ جائیں بھائی رام کمار پرجا پتی جی آئیں اپنی بات کہتے رہے منتری جی آ جائیں تو آگے سنچالان جاری کرتے رہے آپ سبھی کو سوچنا دی جاتی ہے کہ لوگتنطر سکشہ پارٹی کے راستی پورو سنچال چودری راج کمار شہینی جی جلوس کے روپ میں مکہ تیتیوں کو وشش تیتیوں کو ساتھ لے کر کے آپ کے بیچ میں کچھ ہی سیگر میں پہنچیں گے اور پیچھے جو پندر میں کھانا چلے ہوا ہے ان بھائیوں سے نویدن ہیں کہ کچھ دیر کے لیے کھانا بند کر دیں پرم آدھنی ہے آدھنی ہے بزرگو نوزوان دوستو آج شہرہ ہریانہ چودری راج کمار شہینی جی کا جلم دن ہے اور اس اوسر پر یہاں کہتا کہ نئے اناج منڈی میں ایس سی بی سی اور مائنورٹی یہ سمیلن ہم نے پردیس بر سے مکہ کارے کرتا کو بلا کر کے لوگتن تر سوچہ پارٹی نے کرنے کا کام کیا اس منچ کے مادم سے میں لوگتن تر سوچہ پارٹی کے طرف سے آپ سے ایک بات سب دو ہی بات رکھنے چاہتا ہوں کہ یہ سریانہ پردیس میں جس طریقے سے آج میں نمی باس دسمی سے نچہ پڑے ہوئے مکہ منتری بنے تو کس طریقے سے بنے اس پر وچار کرنے کا سوچنے کا بشہ اس کی ان کی پارٹیوں میں پورے ہریانے سے پروپیسر تھے ڈوکٹر تھے ہائی ایس تھے ہائی پی ایس تھے ان سے زیادہ پڑے لکھے تھے پر انہوں نے سب سے پہلے اگر کوئی کام کیا تو اپنی پاورو پٹوگنی اپنی تقیق اپنے سے زیادہ سمجھدار اگر کس کو منہ تو انہوں نے تا کو منہ تو یہی کام اگر ہم نے دوہزار سو بیس میں سبتہ میں جا رہا ہے چودری راج کمار شہنی کو اگر اس پردیش کا مکہ منتری بنا رہا ہے تو اس کے لئے یہ کام ہم نے بھی کرنا پڑے گا وہ کیا ہم سب نے اپنی پاورو پٹوگنی چیکو ایک پڑا لکھا کتنا ہے ان سب نے چودری راج کمار شہنی کو پڑے نیتا ماننا پڑے گا ان کے ان کے نیترتوں میں ہم نے چناؤ لڑنا پڑے گا دوسرا میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ ہریانا پردیش اس طرح سے نہیں جھٹے ناروں میں پھشنے مانا پردیش نہیں ہے یہ چاہتا ہوں کچھ ہو اس کے لئے آپ ایک بہت سا رکھئے لوگ تمتر سوچے پارٹی کے نیتاؤں پر دو ازار چوبیس میں کسی بھی طریقے سے ہو آپ کو ستہ ملے جانے کا کام لوگ تمتر سوچے پارٹی کر کے دکھائے گی نوزوان بزرگو میرے بزرگو نوزوان ساتھیوں آپ سب یہاں سے ایک برسا اور رشوات لے کر کے جانے کہ آنے والا دو ازار چوبیس آپ لوگوں کا ہوگا میں ایک بات اور رکھنا چاہتا ہوں لوگ تمتر سوچے پارٹی کو آپ نے سمجھنے کی ضرورت ہے چودری راج کمار سینی جی کیا چاہتے ہیں اس کو آپ نے سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ جتنا راج نیتی کرنے کی ہے اس سے زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کبھی آپ دو ازار چوبیس میں سکتہ میں حاصل کرو گے آج میں پھر دوبارہ سے آپ لوگ پورے ہریانہ برسے اس تبتی ہی دوب میں اپنا کام دندہ چھوڑ کر کے کیپتر کی نئے انعاج منڈی میں چودری راج کمار سینی جی اور مکہ تیتیوں کو سننے کے لئے آئے ہیں اس کے لئے آپ کا تہدل سے دنہ باد شکریہ نمسکار ایسے تھوڑے آتا ہے ایک کیرتی کو بلاو مراد آباد شہنی کیرتی کو بلا لو ایک بار کیرتی کیرتی آئے اور اپنی دو شبد کائے کون کیرتی ہیں بیریندر شہنی بیریندر شہنی جے جو تھی جے قرآن تھی ارے بولو بھائی مابر سورے بارے میں منارہ لگا لو جائے جوٹی جائے کران تھی جائے جوٹی جائے کران تھی بھائیو میں دیو اندر سانی مہم سے یہ سنام سے گروپ ہم نے بنایا ہر اوٹک میں پوری اریانہ میں فری کوچنگ کا ہم اس میں پریاس کر رہے ہیں سبھی اپنے ایسی او بی سی سب بچوں کے لیے اور ڈیڑھ سال پہلے چار کیا تھا اس کو ساجیوں پہلے تو یہ میرا پریچہ ہے دوسرا آپ کا پریچہ ہے بھائی 10% والے اپنے آپ کو سورن کہتے ہیں 10% والے اپنے آپ کو سورن کہتے ہیں اور آپ ایسی او بی سی نبی پرسینٹ ہو تو آپ لوگ ڈائیمنڈ ہو ہیرا ہو آج سیرے ہریانہ راج کمار سینے جی کا سترہ جنام دن ہے لیکن وہ ان کے اندر جو سے سترہ سال ہے یوہ جیسا ہے ہمیں شانسہ جی سے بڑی پریانہ ملتی ہے وہ ہمیشہ پورا جیون ہوانے ایسی او بی سی کے لیے ایک جوٹتہ کے لیے ان کو جاورک کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے سمجھ پر بھاو سے وہ محنت کر رہے ہیں ہمیں سواجی کے ایک جوٹتہ ہی ضرورت ہے کوئی یادو محاصبہ ہے پچھروں میں ہمارے کوئی سینی محاصبہ ہے کوئی نائی محاصبہ ہے کوئی جانا محاصبہ کوئی تیلی محاصبہ کوئی تمولی محاصبہ دنیا بھرکے ہمارے پچھرے ورد میں گھٹ بنے ہوئے ہیں کھنڈے ہوئے ہیں برادریوں میں ہمیں سمجھ پھونے کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے دولہ انہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کھنڈ کھنڈ میں بکھرے اپنی سواج کے دھڑوں کو بننے کا ساموری پریاس ہونا چاہیے کھنڈ کھنڈ میں بکھرے اپنی سواج کے دھڑوں کو بننے کا ساموری پریاس ہونا چاہیے یہ پریاس کل نہیں آج ہونا چاہیے اس جنموں سے منتن پر کچھ خاص ہونا چاہیے ہم پچھڑے ہوئے ہیں کیوں 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 ہم پچھڑے ہوئے ہیں ہم سب سنگڑید نہیں ہے یہ ہمارا مکہ گان ہے ہمیں باتی اور براتی بننے کا سوگ ہے باتی براتی مطمئنہ بھائی تم دلہ بننے کی تیاری کرو سانسہ جنہیں بسانس بچھا دی ہے ایسی اوڈیسی ایڈیو پتا کر کے اپنی سطح میں بھاگے دائی لے گاو اپنا وکیہ منتری بناو ہریانہ میں اوڈیسی سماج کو اے اور بی گروہ میں باتا ہوا ہے بھائی سربنچی میں ان کو کوئی آر اکسن ہی ملا بسی اے کو تو آٹھ پرسینٹ دے جہا بسی بی کو جیرو پرسینٹ پھوٹ ڈالو راج کو روالی کی بنائی جا رہی ہے اوڈ پینسل سکیم ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ختم ہوئی گا آرہا آن تو دیتا چلو بھائی دنے والد بڑے ٹیمی سوٹے دا نیتا ہوگی لائن لگی ہوگی ہے دنے والد پی سی آجا بھارتی پھر دن ایک منٹ آپ کے بیچ میں ابھی پانچ منٹ کے اندر ہی سہی صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں آپ سب سے نمجن ہیں بابا صاحب ہمراہ امبیٹ کر جی کی جو تباہ پھولے جی کی قسم کوئی بھی بھائی کوئی بھی بجر یہاں سے پندہ چھوٹ کر کے نہیں جائے گا ہر ایک سوچنا جو پیچھے کھانا چلا ہوا ہے اس میں جو بھی بھائی جائیں تو اپنی گوز جیب اپنی سیف رکھے اپنا ہاتھ لگائیں کیوں کیا جائے گوز جیب کھانا چاہتے ہیں سوچنا جیب سوچنا جیب سوچنا جیب سوچنا جیب سوچنا جیب راچکمر سایی جیب ہمارے بیچ میں اس کا کاخلہ پر سور سور سے باک راہ ساتھ یو سوچنا جیب موسیقی 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 علی وارمی کی چند اپنی پیشیٰ ما برمکی چند اپنی پیشیٰ شدر ایر سبرا کمار سے ایم کهاتی تیہر موسیقی 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 ابھی تمام ساتھ یہ لوگ آپ کے بیچ میں یہ دیش کی جانی بانی ہستیاں ہیں کسی پریشے کی مہداز نہیں ہیں ساندار طریقے سے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور ان کو دھیان پوراک اگر آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کچھ نہ کچھ لے کر آس راست کمار سینی جی کا ایک عطر میں زرم دیوست کے اثر پر بہت کچھ چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں تمام پرمک وقتہ کو آپ کو سننے کا موقع ملے گا منچ کھالی کر دیں سامنے سے سارے لوگوں سے پراتھنا ہے منچ دھیرے سے کھالی کر دیں سبھی ساتھ لوگوں سے پراتھنا ہے دو منچ کھالی کر دیں دو منچ کھالی کر دیں اسٹیز کھالی کر دیں زندگیلے آر اچھید ہے موسیقا کر دیں کیسے 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 دیکھیں کیسے 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 دیکھیں کیسے کیسے dimensional موسیقی 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 نہیں ہوگا تو ندیدی کسی کا بچہ جام گیا لیٹ دنوں میں اور اس نے اس کی گالی کاٹ لی اس کا کوئی فیضہ نہیں آئے کام آج سے سیکھنا پڑے گا آج سے ڈیکورم پڑنا پڑے گا بھائی آپ ان کو ڈیکورم پڑھانا بہت ضروری ہے جو ہمارے ولنٹیل سے ان کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی وہاں گیٹ پر کھڑنے کی وجہ ہے وہ یہاں کھڑے اوپر روکناونا میں وہاں تھا اور کھڑے وہ اپنے اوپر یہ سارے بھائی بھی ہمارے سے کم طاقت کے لوگ نہیں ہیں لیکن جو سماج میں کام کر رہے ہیں جو سماج کے لیے کام کر رہے ہیں اٹھان کے لیے کام کر رہے ہیں سب سے پہلے مطروں ہم سب کو آج سے اپنے سسٹم کو چالو کرنا ہے آج ایک بڑا دھماتا ہونا ہے اور یہ ہماری پریس کی گیلری کے لوگ بھی یہاں پترکار بھائی بھی سن رہے ہیں آپ سب بھی سن رہے ہیں آپ سے سبی سے کربت پراسنا ہے کہ آخری وقتہ تک آپ اپنا حوصلہ اپنا دھرج جمعہ رکھنا کسی بھائی کو کئی کوئی مدد دور دراز سے آیا ابھی کم سے کم چار سو گاڑی ابھی سڑک پہ ہے چار سو گاڑی اور چار سو گاڑیاں سڑک پہ ان کے پھونڈ آ رہے ہیں میں چارہ ہوں وہ بھی آ جائیں پروگرام ہم سرو کریں لیکن جس کا مجھ پہ نام ہے میری ہاں جوڑ کے پھر پر آسنا ہے کہ وہ وی آئی پی گیلری میں جائیں برا مت ماننے اس بات کا لیکن جس کے لئے یہاں میں نے ستھان سنیشت کر کہ آپ بیس آدمی ہوگا آپ بیس آدمی یہاں گر لیں جی بھئی کر سنی ساں کے لئے جوڑ در تاری جوڑ در تاری اللہ ہے کھول کے دیوں کے ترک آیا ہاں تیری گھومنگی کا ترکی سنی جی سنی جی سنی جی تیری گھومنگی کا ترکی منسط مالکے سے اس منو بات کے لئے برا مت مالکے سے برا مت مالکے سے کھول کے ساں کے لئے مالکے سے مالکے سے دیر تاری میں تھوڑا سا جہان کروں چاہوں گا پہی لانپورگو تو جہان دیر سنی بھائی یہ تو شہری صحاب ہے موسیقی 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 اے بار بار بھائی دکا کھانا کی اکرام منجت میرا کی سن لے بات رہا کی سن لے بات رہا کی سن لے بات رہا کی سن نگاو آئی پیدا کردے لے بات رہا کی سن 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 لے بات رہا شاید سینی کے سیماؤں سینی کے سیماؤں بار بار بھائی دھوکا پارا دیکھنا سینی کے سیماؤں سینی کے سیماؤں موسیقی 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 سب کے ساتھ سب کے پاس جا کر کے خود سینی صاحب مل کر کے آئیں گے کوئی بھی ساتھی ان کے پیچھے نہ جائیں صرف سرچھا گاڑ والے یا ان کے والینٹیر جائیں ان کو جانے دیجئے اپنے لوگوں سے مل کے آئیں گے بہت سارے لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے ان کے درسن کرنا چاہتے تھے لیکن اس سے عام لوگوں کو انچپ نہ ہو نہ دیں سب ہی لوگوں سے پرارکنا ہے ان کو جانے دیجئے اور ان سے باتچیت کرنے دیجئے پانچ ساتھ منٹ میں ایک پروان ختم ہو جائے گا جو ساتھی پیچھے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جائیں جو ساتھ منٹ میں ایک پرارکنا ہے ان کو جانے دیجئے ہیں بھائی صاحب اے بھی مارمی کے ساتھی جڑا سائیڈ پیچھے آپ کے ساتھی لوگ کھڑے ہیں ان کو سبجہ ہو رہی ہے تھوڑا سائیڈ میں ہو جائیں کوئی بات نہیں ہاں کر رہے کر رہے کر رہے یہ بات در سے جب میں جب ہی بلوا دو بلوا دو شریف راست کمار روحلیوال جی راستی پروکتہ لوگتن سرچہ پارٹی آئیں اپنے بیچار بیت کریں ابھی ابھی بات نہیں بنے گی آئیے شروع سکر پی اور پانی بھیسواد ہے پانی بھیسواد ہے آہ چی کھ 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 آلے میں آئیے تالی مارک سکر پاس آسوات مکرمے اس کانے کے ساتھ بودھ یواز نتھا وے تالی کے ساتھ تالی 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 آمی پور اکھو اتھا تالی کے ساتھ تالی کے ساتھ تالی موسیقی 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 اب آپ کا چپٹر جو ہے نا اب یہ جب تک پروگرام ہے لاسٹ میں سنائیں گے آپ کا گانا اب ڈیکورم جائے نا میں سب ہی بھائی جو کھانا کھا رہے ہیں جو ادھر سڑک کے اوپر باہر جو لوگ سوننے کے لئے آئے ہیں یہاں بھائی وامن میسرام دی آئے ہوئے ہیں بابا صاحب بھیم رہا ہوں بیٹھ کر کے ریال میں جو پوٹے آئے ویسے تو پریوار بہت بڑا ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو کیا سمجھ لینا چاہتے ہیں جو لوگ ادھر بس کے پاس کھڑے ہیں ان بھائیوں کو جا کے سمجھاؤ کوئی کہ آپ یہاں ایسے نہیں کوئی لوگوں کی بات سننے کے لئے آئے ہو ان لوگوں کو باہر لاؤ بس میں سے اندر لائیں وہ جو ہمارے ولنٹیر ہیں اب یہاں کا سٹیج کا معاملہ دو آدمیوں کو چھوڑ کر کے باقی جو لوگ کھڑے ہیں ان سب کو کہو کہ اپنے اپنی سیٹ کرن کریں جو لوگ ارہ پرے کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں کیا کیسے راج لے سکتے ہیں کیسے ہم کام کر سکتے ہیں میری ہاں جوڑ کے بنتیہ اپنا گھر کا کام چھوڑ کے آئے بہت پیک سیزن ہے اتنا مطلب جانا سونے کا بندہ بھی آج کل مٹی کا بندہ بھی سونے کے بھوو نہیں مل رہا آپ سبھی یہاں پر آئے سبھی سے ہاں جوڑ کے بنتیہ کہ اپنے اپنے سیٹ کرن کریں شری رمیشن نشا جی آئیں اپنی بات کہیں شری رمیشن دھن بات سرپرتم سبھی جاتی دھرموں میں جن میں سبھی سنت مہا گرموں کو نمن کرتا ہوں منچ پہ براجمان لوگتن سرکچہ پائٹی کے راشتی ادھیک چھے آدھر نیے راج کمار سینی صاحب ایبا ماننیے باون میسرام صاحب پورو منتری ماننیے راجند گوتم جی تثہ منچ پہ براجمان سبھی نیتا گر سمست جنتا جناجن پتکار بندھو ساتھیو میرا نام رمیش چندر نشاد ہے میں جن پت چھاسی اتر پردیش کا رہنے والا ہوں بیر پھولندے بھی جن سنگٹھن کا راشتی ادھیکس رہا ہوں برتبان میں صاحب سے میں نے گھڑ بندن کیا ان کے ساتھوں اور مدھر پردیش کو دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا سمائے ملا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں ساتھیو جن لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا عدیقار تھا ان لوگوں نے گیتا اور پران لکھ ڈالی جن لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا عدیقار نہیں تھا انہوں نے بھارت کا سمبیدھان لکھ ڈالا ساتھیو ساتھیو سونا دیا سنار کو سنار نے پائل بنا دیا لوہا دیا لوہار کو لوہار نے ہتوڑا بنا دیا اور آپ لوگوں نے بوڑ دیا موڈی جی کو تو آپ کو کٹوڑا تھما دیا ساتھیوں ساتھیوں میں کہنا چاہتا ہوں لاشٹ باز سمائے کم ہے جلمی کتنا جلم کرے گا ستہ کے ہتھیاروں سے اب پتہ پتہ ڈول آئے ماننے راج کمار سینی کے ناروں سے اوپر اللہ اور بیچ میں رمیش چندر نساد ملہ جائے بھیم نمہ بتائے راج کمار روحیلوال جی پروکتہ لوگتن سرسا پاٹی دریاب تیری کھیر نہیں دریاب تیری کھیر نہیں پوندوں نے بگاوت کرتی ہے نادا نہ سمجھ پستیل ان کو لہروں نے بگاوت کرتی ہے ہم پروانے ہیں موت سما مرنے کا کس کو کھو بھا ریت تلوار تجھے جھکنا ہوگا کہ گردن نے بگاوت کرتی ہے آدھانی ہیں اور سمانانی ہیں سبھی ساتھیوں منچ پہ بیٹھے سبھی نیتا گھن میں بینا کسی اوپ چارکتہ کہ آپ سب کے بیچ میں ایک منٹ میں یا دو منٹ میں اپنی بات کہوں گا کسن انیس سو باون میں دیش کی پہلی لوگ سبا کا جنا ہوا ساڑھے چار سو ایک ہی جاتھی کے لوگ جن کر کے لوگ سبا میں آئے چودہ پرانتوں کے مکھے منتری ایک ہی وچار دھارہ کے بنے اور دیش کے پہلے پردان منتری بنے تھے جوارلان نیرو جب سمیدان ہی دیش میں لاغو ہوا تو کیا کرنا چاہیے تھا دیش کے پہلے قانون منتری بنے تھے ڈاکٹر بی آرم بیڑکر جی انہوں نے سمیدان کی دھارہ تین سو چالیس کے تحت ایک اپلیکیشن لگائی کہ پردان منتری جی یہ پترہ پراشت پتی جی کو بیجیں کیونکہ سمیدان کی دھارہ تین سو چالیس میں لکھا ہے کہ جو دیش کا پہلا پردان منتری ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ دیش میں ابھی کتنی جاتیاں ایسی ہیں جن کو ان کے عدکار نہیں ملے ہیں ان کی گھڑنا کر کے لاؤ تو انہوں نے اُلٹا بیدان بنایا ہمارے سمات کو چھے جا سات سو تر تاریت جاتیوں میں باند دیا یہ جاتیوں کے الگ الگ کھنٹے گاڑ دیا گئے جار سنٹھن الگ گوجر سنٹھن الگ ساتھیوں ڈوکٹر بی آرم بیڑکر جی نے ایک بار سوا میں کہا تھا کہ جاتی منوشوں میں ہوتی نہیں ہے جاتیاں ہوتی ہیں پیڑوں میں پودوں میں جانوروں میں جب کسی کسان کے کھیت میں کوئی جانور گوج جائے تو وہ کیسے پتہ لگاتا ہے وہ اس کے پیروں کے نشان کھوڑتا ہے پانی ہے گھاس ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے کھیت کے اندر کس جانور نے گز کر کے نفصان کر دیا ساتھیوں ڈکس میں آپ لوگوں کے بیچ میں ڈھہر کے میں آپ کے اور اپنے سے بریشت نیتاؤں کے بیچ میں بادک پڑھنا پسند نہیں کروں گا میں بھاشن نہیں دینا چاہوں گا کرو چہتر کی بھومی پہ مہا بھارت کا یود ہوا تھا جب بھگوان کرشن نے کہا ورور پانڈو کے بیچ میں جب بھگوان کرشن نے کہا کہ لے دوریو دھن تو پانچ گام ان پانڈو کو دے دے تو یود کی بھیوشکہ ٹل سکتی ہے تو دوریو دھن نے کہا بھگوان آپ پانچ گاموں کی بات کرتے ہیں میں بینا یود کے سوئی کی نوک کے برابر بھی بھومی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں بھگوان کرشن مہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے دے دوریو دھن ہم جاتے ہیں انتیم سنکرب سناتے ہیں یاجنا نہیں ابرن ہوگا جیون ہوگا یا امرن ہوگا دوریو دھن تو دوسائی ہوگا ہنسا کا اتردائی ہوگا ساتھیوں کوئی بھی رانڈک پائٹی کتنا بھی بڑا دعویٰ کیوں نہ کرے ہریانہ پردیس کی ستہ میں کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ پچھنا دلی دور شوشی سماج کے لوگ کریں گے راج کمار شینی جی کریں گے ان کے ساتھ بیٹھے پچھنا دلی شوشی سماج کے ہمارے پت پر درشک کریں گے ساتھیوں آدھیک سمیں آپ لوگوں کے بیچ میں دہر کے میں جیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ساتھیوں ایک بات میری گور کر کے سن لینا ساتھیوں آج ہم سب کو جوتیوہ پھولے جی کا اور بی آرم بیٹھ کر جی کا چھترپتی شاہو جی مہاراج اور ہمارے بیچ میں بیٹھے آنے والے ان مہا پرشوں کے جیون سے پرینڈ نہ لے کر کے اور ایک سنکرپ لے کر کے جانا پڑے گا کہ گوتم بودھ کے پانچ ششوں نے اس ویشو کے اندر ان کی ویچار دارہ کو پھیلانے کا کام کیا تھا کارن مارس کے چودہ ششوں نے ان کی ویچار دارہ کو ویشو مور میں پھیلانے کا کام کیا تھا ساتھیوں ہمیں بھی ایک سنکرپ لے کر کے جانا پڑے گا کہ جو سپنا دورا رہا جو دیوہ پھولے جی کا جو سپنا دورا رہا اور ہمارے ما پرشوں کا ان ساتھیوں کا ساتھیوں ان کو پورا کرنے کا سنکرپ لے کر کے جانا پڑے گا یہی ہمارا سنکرپ ہے یہی ہمارا نعرہ آپ سے بھائیوں کا بہت بہت دھنے والد جتنا سہتی ہے گریب کی بیٹی جتنا سہتی ہے گریب کی بیٹی کیا سہے گی دھرتی اور ستابیوں سے اتنا بھیانہ کتیچار سہی میں پھٹتی دھرتی تو نجانے کتنی بار پھٹی ہوتی راجبالہ سینی راجبالہ سینی فیئر بانڈ لیڈر جلدی جلدی اس کے بعد لچوی کا سب تیار رہیں گے ایک منٹ ان کو بات ملے گا آئیے راجبالہ جے بھارے جے سمیدھان آج بہت ہی خوشی کا دن ہے کیونکہ کیتھل کی اس نئی اناج منڈی میں شیرِ حریانہ راجبالہ سینی جی برامرواد کی کمر توڑنے والے بھارت کے شیر وامن میشرام جی اور دلی کے دو شیر راجبالہ سینی جی جو ملن ہے یہ بھارت کے سمیدھان میں نیا اتحاس لکھے گا یہ آج کا بہت ہی شبت دن جو ہے آج کہا جائے گا میں ایک پرچہ ابھی بٹھ رہا تھا اس میں لکھا تھا چمچا گری کا تیل چڑھا ہے چمچا گری کا تیل چڑھا ہے بہو جنوں کی لاتھی پر ورنہ مٹھی بر لوگ کیسے ناشتے نبی پرسنٹ کی چھاتی پر ورنہ نبی پرسنٹ کی چھاتی پر دیس پرسنٹ لوگ کیسے ناشتے ہمارے سمیدھان کے رجیتہ بابا صاحب جی کے پوتے ہمارے بیچ میں ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی شب دن ہے سمیں زیادہ نہیں ہیں میں ایک بات رکھوں گے ایک قویتہ رکھوں گی بربادے بھارت کرنے کو بربادے بھارت کرنے کو جہاں ایک ایرانی برامن کافی تھا ہر گاؤں میں برامن بیٹا ہے انجامے بھارت کیا ہوگا بربادے بھارت کرنے کو جہاں ایک برامن کافی تھا ہر شہر میں پنڈت بیٹا ہے انجامے بھارت کیا ہوگا بربادے کلونی کرنے کو بربادے کلونی کرنے کو ہر محولے میں منوادی بیٹا ہے انجامے بھارت کیا ہوگا بربادے ویدھیالے کرنے کو بربادے یونیورسٹی کرنے کو بربادے کالج کرنے کو بربادے کورٹ کرنے کو ہر کورٹ میں ایک برہمن بیٹا ہے انجام بھارت کیا ہوگا ہر آفیس میں بربادے بیورکرسی کرنے کو بربادے میڈیا کرنے کو ہر ٹی وی چینل پر ایک منوادی بیٹا ہے بتائیے انجام بھارت کیا ہوگا تو اپنے اصلی دشمن کو پہچان لیجیے گا وامن میش رام جی اور راج کمار سینی جی جب تک آپ کو صحیح اتیاس نہیں بتائیں گے یہ ووٹر یا 90% ووٹر چمچا گری کے بیٹ چڑے گا اور کانگریس بی جی بی ان کو ووٹ دیتا رہے گا اور خود شدر بنا رہے گا ہندو کا نہیں آپ بھارتیہ ہو گرب سے کہو اپنی گاڑیوں پہ لکھو ہم ہندو نہیں پہلے ہم بھارتیہ ہیں دیش سب سے پہلے ہیں بھارتیہ سب سے پہلے ہیں بہت بہت دھنیواد دیرو شب کام نہ آئیں اور ہمارے شہر یوں ہی لڑتے رہے اور ہمیں سمبان ملتا رہے بھارتیہ سب سے پہلے ہی لڑتا رہے ہیں 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 راج کبھار سینی راج کبھار سینی ساتھیوں آج میں بھائی یہ ڈی جے وارے ڈی جے بند کر دے تمہاری دھاڑی پکی بھائی سو بیس کے در بدلاؤں کی شروعات ہو چکی ہے میں بھار سے آئے ہوئے کتنے ہوئے ہماری لوگتانتر سکسا پارٹی کے کارے کرتا ہوں ساتھی اور سٹیک پر بیٹھے سب ہی مانو بھاؤں کا کچھا لوگتانتر سکسا پارٹی کے ترہتے بھارتیہ کبھی نندر اور سواگت کرتا ہوں جے بھائی 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 جے بھائی 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 ساتھیوں سانتی پرک بیٹھ جائیں اب سری بامن مسرام جی سری رام گپال اٹھم جی رام گپال اٹھم جی رام گپال راٹھور جی آئی پی کسوا جی رمیش نسات جی کا سواگت ساتھیوں آج اس حجوم کو دیکھ کر کے ہماری پارٹی میں اتر پردیس کی چار پارٹیاں ابھی پانچوان آدمی جو کھون کر رہا ہے وہ ابھی ٹرین لیٹ ہے وہ آ رہا ہے آئی پی کشوا جس کی جن ادھیکار پارٹی ہے جن ادھیکار مجھ پارٹی ہے تو وہ بھی آ رہا ہے آج چار پارٹیاں ہماری پارٹی میں ویلہ کرنے جاری ہیں اپنا نام بول لیں گے اور یہ اتر پردیس کی چار پارٹیاں اس میں ملہ کرنے جاری ہیں میں سب سے پہلے کہوں گا رام بو پال رمیش رمیش نشاد جی جو ادھر کوسام بھی سائیڈ میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بول لیں تینکیو سر آج میں سبھی جنتا جناجن کے سامنے گھوشنا کرتا ہوں کہ ماننے راجکمار سینی صاحب کے ساتھ دیر پھولندے بھی جن سنگٹھن کا بلے کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تن مندھن کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور مدھ پردیس اور اتر پردیس میں لوگتن سرکچہ پارٹی کے بیدھائی اکسانسد بنا کر کے دلی اور لکھ نو بھیجوں گا جائے بیم نمو بھدائی میں رام کوپا راٹھور پراشتری اتر سرب سماج بکاس پارٹی سے میں نے سینی صاحب کو جب سے سنا ہے اور دیکھا ہے جو سنگٹھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر OBC کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہمیں اپنے حق اتکار لینے کے لیے نیا لینے کے لیے میرے لوگتن سرکچہ پارٹی میں سرب سماج بکاس پارٹی کو بلے کر دیا ساتھیوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساتھیوں میں پھر اس سے پہلے کلیان سنگ جو مکمتی تھے ان کے ساتھ بھی رہا OBC کی جنہوں نے لڑائی گڑی ہم اس کے ساتھ رہے ہمیں ساتھ ساتھیوں آج برتبان میں پورے بھارت کے اندر اگر کوئی OBC کی بات کرتا ہے تو وہ راج کباز ستھین ہی صاحب کرتے ہیں جنہیں ہریانہ کا سیر کہتے ہیں ساتھیوں میں اپنے نینے سے بلکل پورے سو پرسین سکنٹر ہوں ساتھیوں سنتشٹ ہوں ساتھیوں راج کمار سینی صاحب چندہ بات چندہ بات سبھی بھائیوں کو سادر نمشکار ماننی راج کمار سینی جو کو جنہم نین کے امپر بہت 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 آئی بھائیوں میں رامپ نوپال اتتم ہوں میری پارٹی ارجک ادھکار دل ہے میں نے دیکھا سوشت اور بنچتور کی لڑائی کےول ہمارے سیرے ہریانہ راج کمار سینی جی لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے اپنی پارٹی ارجک ادھکار دل لوگ چندہ سرکشہ پارٹی میں بلائے کر دیا ہے دھنیواز جائے بھارت جائے تسان ساکیوں آئی پی کسوہا جی وہ جو ابھی ٹرین میں لیٹے ہیں ان کی جن ادھکار منچ پارٹی کو آج ویدیوط طور پہ ہم لوگ چندہ سرکشہ پارٹی میں بلائے کر کے ان بھائیوں کو ان پردیسوں میں سنیوجہ گھر پربھاری بناتے ہیں آپ کی حاجری میں یہ وہاں لوگ تندہ سرکشہ پارٹی کا کاریا کرتے رہیں گے بھائی پارٹی کہاں ہیں ارے بھائی چار چار پارٹیاں کا بلے ہوگا اور تم تاری بزارے جو رہے تاری اچھے اچھے ہے ہمیں بھروسہ ہے کہ لوگ نجل کر کے مدھ پردیس اتر پردیس اور ہریانہ تمام لاجوں میں اس لڑائی کو اجام دیں گے راجستان کے بھی ہماری پارٹی کے جہاں کہیں بھی گلداری لال جی بیٹھے ہیں اور اتر پردیس میں بھائی راجبال جی بیٹھے ہیں وہ کرپیہ منج پہ آ جائے ہماری پارٹی اس وقت چھے راجوں میں کام کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے صرف میں ہریانہ میں کام کر رہا ہوں پورے چھے راجوں میں ہم ان کو دھڑا سائی کر کے دکھائیں گے جو لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہی ہریانہ کے چال جیلوں میں گھوم رہے ہوں گے میں آج ان کو وصوات دلاتا ہوں بھائی رام کپال اترم جی کو ریٹھوڑ صاحب کو رمیشتی کے سبھی ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی پارٹی میں آج بلہ کیا ہے ان کے مان اور سمان کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے ساتھیوں ان کے پردیس میں ان کے ساتھ کھڑے ملیں گے دنے والے لچھوڑی کسٹب جی آئیں اپنی بات کریں دنوا ساتھیوں دنوا ساتھیوں ید مہدان میں ملیں گے لچھوڑی کسٹب جی بھائی ابھی آپ نے سنا کین ان پارٹیوں نے بلے کر دیا اور آپ کو وصوات دلانا چاہتے ہیں اگر آپ نے احمد کری تو یہ جو پرمک پارٹی ہے نا دیس کی اور پردیس کی یہ بھی بلے کے لیے اسی کتھار میں کھڑی ہوں گے آپ سب بھائیوں کا بہت بہت دنوا ساتھیوں بلبل کے پیروں میں کبھی باج نہیں ہوتے ارے بلبل کے پیروں میں کبھی باج نہیں ہوتے کمچور اور بج دلوں کے آتھوں میں کبھی راج نہیں ہوتے جنہیں پڑ جاتی ہے جلم کے آگے سر جھکا کر چلنے کی عادت ان کے سروں پر کبھی تاج نہیں ہوتے کیا ہوا اگر بڑ جائیں گے ارے راج گمار سیڑی او بی ایس سی کے واسطے ارے بلبل بھی کربان ہوتی ہے ساتھیوں چمن کے واسطے سیرے ہریارہ آج کے رشتیا دیکس میرے بڑا بھائی جتنا تمام میرے سامنے بیٹھے بسٹیج پر بیٹھے راج گمار سیڑی وہ مسیح ہے ساتھیوں جو بابا سامنے دیس کو سبھی ڈان بڑا کر دیا جو گرام پھولے نے سکسا دی یہ راج گمار سیڑی اس او بی سی ایس سی کو ساتھیوں ہریارہ کا سیہ پڑ گیا آپ کو دکھائے گا اس میں کوڈ ہو رہا ہی نہیں ساتھیوں راج گمار سیڑی جیسا انسان ریٹ تو ایسے نہیں ملے گا جس طرح بھنجارہ کتے کو مارکے رو ادھر دو اٹھ ہو گئے ایسا سکسا ایسا انسان ارے اپنے دو جان سو لگا دن دیکھا ہوگا ہریارہ پٹیس کے اندر کس طرح گرام پارٹی کا جو کوشہ دیکھ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ کم ہوگا سارا پیسہ بھائی دیں گے گر بھیک نہ دوگے ہم سور مچا دیں گے گر بھیک نہ دوگے ہم سور مچا دیں گے ہر مانگنے والے کو تیرا دار بتا دیں گے سری پال سینی جی کیا بات ہے موسیقی 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 آج آپ کے سامنے جیسے ہمارے گروہ گوبین سنگھ کو اتیہ چاروں کے لیے لڑنے کے لیے کچھ لوگوں کی انہوں نے کہا کہ میری تلوار پیاسی ہے مجھے کچھ لوگوں کی بلی چاہیے اور اس نے ایک ایک آدمی کو بلایا اور تلوار کھیچ کر کے وہ کون میں لطپت آدمی لطپت تلوار جنتہ کے سامنے رکھی پھر دوسرا بلایا تو اس نے بھی جا کر کے اندر کون میں لطپت جو تلوار تھی کہ مجھے گردن چاہیے مانو گردن اس کی بھی کار دی تیسرے کی بلایا جوتھا بلایا پانچ وہاں بلایا لیکن وہ برو سابان کا ایک لوگوں کے اندر سے بھے نکالنے کا ایک 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 جامپل تھا لوگوں کو منٹلی تیار کرنے کا تھا آج میں نے بھی گروہ سابوں کی دعاوں سے ان کی اس ویچار تھارہ کو جو انیائے کے خلاف کتی تلوار اٹھائی تھی گروہ کوبین سنگھ نے جت پرکار سے پانچ پیارے تیار کیے تھے میں نے بھی ساتھیوں آپ کے سامنے پانچ پیارے تیار کیے ہیں جو عجیون جو عجیون آپ کے اس سماج کے اتھان کے لیے جو آپ کی اس لڑائی کو لڑنے کے لیے رسس کے لوگوں کی طرح لوگتنطر سرکشہ پارٹی کے ایک ایک ویچار کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے اپنا آج سے جیون گھر گھریشتی کو جات کر کے صرف اور صرف لوگتنطر سرکشہ پارٹی اور بھید بھاو کے خلاف ایک جنگ جو بابا صاحب اور پھولے صاحب کی ویچار تھارہ کا ایک ایک ویچار لے کر کے گھر گھر جانے کے لیے جنہوں نے سنکلب لیا ہے یہ پانچ پیارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں میں سب سے پہلا نام لوں گا ہمارے بہت ہی بہت ہی کرمت بھائی شاملال گوجر جی شاملال گوجر جی جو پیچھلے چار پانچ سال سے لگے ہوئے ہیں لچمی کشب جی جو پانی پت سے آپ کے سامنے اس بات کا سنکلب کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں ہیں اور وہی مہابیر جی سینی یہ ساتھ روڑ یہاں حسار سے ہے جو اس بات کا سنکلب لینے کے لیے کھڑے ہیں اور وہی راج کمار رولیوال جھانگڑا سماج سے ہیں یہ سرسہ سے ہیں یہ اپنا سنکلب لے کر کے آج آپ کے بیچ میں ہیں اور وہی رام کمار جی پرجا پتی دیکھئے اتفاق پانچ پیارے الگ الگ جاتی گئے وہی جو ترست سماج ہیں جو ونچی سماج ہیں انہی میں سے نکل کر کے سی پہ سلا راج آپ کے سامنے ہیں میں ان کے سر پہ بگڑی رکھتا ہوں ایک پانچ پیارہ میں چھوہاں پیارہ اور تیار ہو رہا اب آپ میں نے میرے کو کنفرم کرا کہ آپ گھر میں بڑھیں گے یا بیچ میں رہ گے کنفرم کرا آپ کے کنفرم کرا ہر چھوڑنا پڑے گا بلکل دن رات یہ چھوہاں جو ہے ناسی پہ سلار یہ کرمیسر ہوئی لہا جی حانسی سے ہیں کوئی وہ بھی اس مشن کے لئے سنکلب ہوتے ہیں اور میں آج آپ سبھی بھائیوں کو یہ آپ کے سامنے موسیقی کتنا کتنا سندر نجارہ اور تالیوں میں کنوسیقیں جویر کر تاڑی بجائے دو یار یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے گرہستی کس پر چھوڑے ہیں بھائی آجا ادھر آجا دو شبت کہنے ہیں صرف کہ میں اپنی نشطہ تکام کروں آجا یہ ساتھیوں اور منت پر بیٹھنے سبھی دیتا ہوں سب کو ساکسی مان کر کے میں آپ لوگوں کو بشواظ دلانا چاہتا ہوں کہ نوکنطر سرکشا پارٹی کے لیے جب تک کی شریر میں ایک ایک بونت کا قطرہ رہے گا جب تک میں ایسی اور بیسی کے لیے یہ میں کام کرتا رہوں گا اور ساتھیوں میں پیچھے بھی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں نے ایک پرن بھی کیا ہوا ہے جہاں میرے گھر کے اوپر میرے گھر کے اندر کوئی مردہ لاز پڑی ہو تو اس کو چھوڑ سکتا ہوں سماج کے کام کو چھوڑ نہیں سکتا یہ اس لیے میں پارٹی کے لیے میں آپ کو پونے یہ کہنا چاہتا ہوں دن رات چوبیس گھنٹے اس پارٹی کے لیے اندر چھو رہے کا پرن کرتا ہوں جلدی بہر ہو یا لگیے جلدی 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 دو شب سویدھان کی جو اتیا ہو رہی ہے اور لوگوں کے مولی کا دکاروں کو چھینہ جا رہا ہے سینی صاحب کے اس میشن کو پورے دیس میں پھیلانے کا سنکلپ دیتے ہیں جے بھارت جے سینی صاحب آسما کو جد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی آسما کو جد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی ہمیں بھی جد ہے وہی آسیاں بنانے کی بھائی ایسا ہے راج کمار جی کو اور یہ جو مشنلی ساتھی جو بیٹھے ہیں ان کو قدرت رمبی عمر دے اور آپ پاؤں روک کے بیٹھے رہنا آپ چنتہ مت کرنا جو یہ کرتے ہیں نا ہماری رانیتک پارٹی ہیں اور ٹکٹوں کا پہنسلہ ہم کرتے ہیں ان کے چاہ کے تبے نہیں کھلوا دیئے تو ہمارا رمبی دونوں کا راج کمار رہی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے سبی کا سواگت کرتے ہوئے میں دو لائنوں میں اپنی بات کہنا چاہوں گا آہوں سے پتھر پنگ لیں گے اس دوکھے میں مت رہنا بینہ لڑے انساف ملے گا اس دوکھے پہ مت رہنا بھارت کے جرے جرے پر بھارت کے جرے جرے پر ہم سب کی حصے داری ہے بھلا بھلا کر کوئی دے گا بھلا بھلا کر کوئی دے گا اس دوکھے میں مت رہنا بھاکے اور بھگوان تو کیول ایک چھلاوہ ہے اس ور ہی کلیان کرے گا اس دوکھے میں مت رہنا شکشت اور سمجھت ہو کر خود پر تم وشواش کرو شکشت اور سمجھت ہو کر خود پر تم وشواش کرو اور کوئی سمجھت کرے گا اس دوکھے میں مت رہنا اٹھو جاگو سمجھت کرو اٹھو جاگو سمجھت کرو اب تم سوئے مت رہنا پھر کوئی اور راج کمار سینی پیدا ہوگا اس دوکھے میں مت رہنا میں اپنا جیون پچا ہوا لگاؤں گا بھیق نہیں بھیق نہیں ادھکار چاہیے شکشت اور روزگار چاہیے ارے بہت دیر سکیا ہریاں ناوازیوں ہمیں اپنی سرکار چاہیے سرکار چاہیے میں اپنا پچا ہوا جیون اپنے سمربیت کرتا ہوں جائے ہین جائے بار تاکہ میں ان کو وصواز لاتا ہوں یہاں ان کا پسینہ گرے گا میں اپنا کھون تک بہاؤں گا ہم سے بنتیں کرتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے بیچ میں آئیں گے میں بھلے کم آؤں لیکن یہ چوبیس گھنٹے آپ کے بیچ میں آپ کو جگانے کے لئے کام کریں گے ہمارے اس ایسی بھی سی سماج کو جو سویا ہوا ہے اس کو جگانے کے لئے جو کام کریں گے ایسے سپوتوں کی مجھے بہت جرورت ہے جو بیچ میں بیٹھے ہیں ان سے بھی میری کلپت پراتھنا ہے جس کے پاس ایک گھنٹا چوبی میں سے چوبی گھنٹے میں سے بچیں ایک گھنٹا چرچہ کریں دو گھنٹے بچتے ہیں صوبہ شام کے دو گھنٹے چرچہ کریں لیکن آپ چرچہ جنور کریں نمسکا نترو ہم آج کے عطیقوں کی طرف بڑھیں گے سری سندی پالمکی جی دلی سرکار سری پالمکی جی دو گھنٹے سری پالمکی جی سری پالمکی جی سری پالمکی جی اچھا لنو سینی سماج کے پورو راشتریہ دیکھتے ہیں اور لوگ کنتر سرکشہ پارٹی کے بھی بورو میں راشتریہ دیکھتے ہیں وہ آئے اور اپنے ویچار کے سری پالمکی جی سری پالمکی جی سری پالمکی جی جو سندیب جی سندیب جی سری پالمکی جی سری پالمکی جی سری پالمکی جی سری پالمکی جی یسور انتراؤ جی امبیڑکر جی سینی صاحب راجند پال گوتم جی اور تمام منچاسی نیتا گانے اور جو اصلی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں گیا گئے نہ سمسک ہوتا ہوں اور یہ ہریانہ کی درتی ہے میرا گاؤں سونی پت میں سرک تھاڑا ہے کھانپور کے پاس دسویں پاس وہی سے کی تھی دلی میں تو کھانے کمانے گئے تھے لیکن دلی میں جو کھیل دیکھا اس دیش کی جو راجنیتی ہے یا بہوی سے ہے وہ دلی میں بیٹھے لوگ تیہ کرتے ہیں ہریانہ میں بھی جو لوگ آ کر کے راجنیتی کرتے ہیں وہ بھی دلی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا کی سرکار کچھ کہتے ہیں چکالا کی سرکار کوئی کسی کی سرکار بناتا ہے لیکن جو لوگ اس دیش میں سب سے زیادہ سنکھا میں ہیں اور ہریانہ میں اسی اور بی سی کا اگر جوڑ کیا جائے تو سب سے زیادہ سنکھا میں اسی اور بی سی سماج ہے اور آج اس منچ پہ اسی اور بی سی کے بڑے بڑے کاریے کرتا ہوں گا کیونکہ سب کاشیرام کہتے دیکھیں میں تھوڑا زیادہ کام کرتا ہوں تو لوگ مجھے نیتا مان لیتے ہیں لیکن میں کاریہ کرتا ہوں ہم سارے کاریہ کرتا ہیں اگر سامنے والے لوگ نہ ہو تو ادھر لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی بھئی آپ سب سے بڑے لوگ ہو اور ہریانہ میں تو بڑے کجب کے لوگ ہیں سارے یود یہی لڑے گئے ہیں لیکن یہ جو سی بی سی کا راج پاٹ کا یود ہے یہ آز تک ہی سریانہ میں نہیں ہوا یہ جمہداری لے کے جانی آپ لوگوں نے ایک مان سکھ منے دا آیا تھا یہاں پر پنجاب کا چھوڑا میں چھوڑا اس لیے کہتا ہوں کہ چھوڑا جو سمدھ ہے اس میں دم ہے لوگ چڑھتے ہیں چڑھنے کی بات نہیں ہے جب لوگ کتا مالا ہو جاتا ہے اور وہ جب کام میں آتا ہے تو سارے برادری کے لوگ دروازے بند کرتے ہیں اور مارے والے لٹھلے گٹو ہے رکھی تھا بھائی بھلائیو تو ٹیم آلیا ان لوگوں کو جو راجنیتی کے روپ سے پاگل ہوئے کتے گھوم رہے ہیں کوئی پریورتنی آترا نکال رہا ہے کوئی آج جوڑا آترا نکال رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ارے یہ راج پڑھ لینے کا سمیں ہے آپ لوگ جب بابا سامن پیڑ کرنے آپ لوگوں کے لئے سب کچھ چھوڑ دی اپنے بچے تک نشاور کر دیے آج ان کا خون آپ کے بیچ میں ہیں وہ لوگ آپ کے بیچ میں ہیں ان کو کیا جرور ہے تو مہارسٹر سے یہ آنے کے لئے لیکن بابا سامن پیڑ کرنے جو لکھا تھا کہ ہم بھارت کے لوگ آج تک یہ لوگ بھارت کے لوگ نہیں بنو پائے یہ جو برہمان واتی سسٹم ہے یہ کبھی آپ کو مسلمان بنا جاتا ہے کبھی ہندو بنا جاتا ہے کبھی سکھ بنا جاتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی یادو بنا جاتا ہے کبھی گجر بنا جاتا ہے کبھی کچھ بنا جاتا ہے اور آپ لوگ بڑھ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو آج سمجھنے کی جروعت ہے کہ راج کمار شہنی جو گھوم رہا ہے اور جو سچی بات کہہ رہا ہے لوگوں کو دکت راج کمار شہنی سے نہیں ہے لوگوں کو دکت اس ویچار دارہ سے ہے جو تتھاکت بودھ کے سمیں سے ہزاروں سالوں سے اس دیس میں چلتی آ رہی ہے بابا صاحب کے بعد مانیور صاحب کاشی رام نے اس دیس کے جن جن تک اس ویچار دارہ کو پہنچایا اور آج جو اتنے سارے لوگ تیار کیے مانیور صاحب نے یا اس ویچار دارہ نے آج وہ لوگ اس ویچار دارہ کو گھر گھر تک پہنچانے ہاں کام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں ہی سمجھ میں پتا نہیں کیوں نہیں آ رہی گڑی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے یہ بہت آسان چیزیں سمجھانا یہ مان سنگھ میں نے ڈا جی کہتے تھے کہ بھئی سب سے آسان ہوتا ہے رشتہ دار کو سمجھانا رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی بات بہت جلدی مانتا ہے آپ اپنے سالے کو سمجھاؤں وہ پھر اپنے سالے نے سمجھاؤں ہے پھر وہ آگل اپنے سالے نے سمجھاؤں ہے اور دو اس سارے سالے سمجھ جگہے پھر یہ وہ ڈار کٹر یہ سالے کیا کریں گے پھر اپنے راج پہٹا ہوگا میری پاس سمجھ آ رہی گا نہیں آ رہی آپ کے تو آپ لوگ سمرات اصوک کی سنتان ہو بابا سام امبیڑکر کی سنتان ہو آپ لوگوں نے اس دیش میں جب جب جرود پڑھی ہے چاہے کورے کاؤں ہو چاہے دو اپنے لوگ اس دیش کو آئی نہ دکھا ہے اور ابھی تو ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزیں مانگ رہے ہیں ابھی تو ہریانہ میں گھوسے ہیں ہم لوگ ارے جس دن اس دیش کی سروچہ کرسی پہ بہجن سماج کا آدمی منیور صاحب کاشی رام جیسی ویچار دارک آدمی راج کمار سینی جیسی ویچار دارک آدمی پودھ کی ویچار دارک آدمی بیٹھے گا جب جا کے یہ دیش ویسو گروہ بنے گا یہ گوپر کھانے سے اور موٹ پینے سے یہ دیش ویسو گروہ نہیں بن سکتا تو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دیش میں کسے لوگوں کی ضرورت ہے اگر میں چلے چھوٹے گا چھوڑا میں کھل کے گہتا ہوں ہم نے جاتو اگر گوپر بھی گے رکھا ہے اگر بابا سام بیڑ کرنی ہوتے تو مجھے کوئی منتری نہیں بناتا دلی میں کھتے گوپر گیر تو میں بھی ان جاتا کے ساتھ جیلا گیا ہوتا کھتے ساتھ جیلا گیا تو ان کے میں بھی یہ اگر آج یہ منچ اور یہ کرسیاں اور یہ سمانیت لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مانے ور صاحب کاشی رام بابا سام بیڑ کر جوتی وہ فولے جیسے لوگوں کی دینا ہے جو تمہیں انسان منانے کا بھارمولہ بتا کے کہیں کہ راجنیتی بہت بڑی چیز ہے لوگ کہیں گے جی گندی چیز ہے لیکن چھوٹاڑا کا چھوڑا بھی راجنیتی کرے گا اس کا پوتا بھی راجنیتی کرے گا اور پھر گھر میں جوت بات جہا الڈیمٹی سی ایم بھی من جائے اور لوگوں نے کہا ہے کہ گھراب چیز ہے جس دن بہت جن سماج کا ایک ہے گھر کا بچہ راجنیتی کو سمجھنے لگیا وچار داروں کو سمجھنے لگیا اس دیش کا رنگ ہی کچھ ہوگا یہ لوگ جیدہ طاقتور لوگ نہیں ہیں بڑے ڈرپوگ لوگ ہیں جب جب یہ لوگ آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں ابھی اتر پردیش میں ایک ہمارے چھوٹے بھائی پہ املا ہوا ہرے کائروں سامنے سے لڑو تمہاری اوکہ دو دو آجاؤ پانچ سو ماروں نے دس ہزار پیسووں کو آرہا کے بیز دیا تھا ہمارے کاٹ کر کے اورے گاؤں کا اتیار سڑھا کے دیکھ لو اور ہمارے دیکھ لو دو پریل کا اتیار یہ جو کانون وارن لیٹ دی کسان بیچارے بیٹھے سندھ بھائی سندھ بھائی اٹھائیس ہزار پیسووں کو مارا اٹھائیس ہزار پیسووں نے جلدوازیوں کو کئی بار بھول جاتے اتنے پڑے لکھیں گے تو آپ لوگوں سے ایک نویدر کرنے آہو کہ اس باہر جو ووٹ کرو آپ لو یہ جو لوگتانتر شرکشہ پارٹی نام بھی بڑا کجب گارکہ سینی صاحب نے کیونکہ مشنری آدمی ہے اس دیش کا لوگتانتر خطرے میں اگر لوگتانتر خطرے میں ہوتا ہے تو آپ کی بینڈ بیٹیوں کی آپ روح خطرے میں ہوتی ہے آپ کے بچوں کا بہت سے خطرے میں ہوتا ہے اور اس دیش کا سنیرہ جو صبح ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے نہیں تو زیادہ دن دور نہیں ہے اس دیش کو یہ لوگ ہندو راستے بنانے کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں ایک محلہ بنا کے دکھا دو ایک گاؤں بنا کے دکھا دو ایک سہر بنا کے دکھا دو سہر بنا کے دکھا دو ساری چھوڑی مسلمان نے بیار اکینڈ ہے ان کی ساری چھوڑی مسلمان نے بیاری سارے جمعہی مسلمان ہیں اور یہ بات کرتے ہیں لوگتانتر کی اور ہندو توا کی تو آپ لوگوں سے نوید نے بھائی ان کے جاسے میں نائی ہو اور یہاں نے میں کامت ہے کہ نس دیکھ کے لٹھی مارتے ہیں مارے آڑے یہ بہت جان سماج کے لوگ تو اس بار جب چناؤ آئے نا تو آپ لوگ بڑے ہوسیار ہو کہ بھول جڑا آپ لوگ کے کوئی آپ کے سماج کا دی بیٹھا ہے کوئی آپ کے سماج کا لوگ کھڑا کریں گے جاتی ہے سمی کھڑن کے اس آب سے چوناؤ لڑو آئیں گے بھائی شرسا سے لالا جی دے دیں گے سوکتور کو ٹکڑ دے دو ہم باڑے سے سیل جاگہ دے دو اڑے دا فلانے نے دے دا اڑے دے دکڑے دے دو یہ سارے گے سارے کاتیاں ایک کتے ہیں ان کے اوقات نہیں اپنی لوگائی کی سپارس کر دیں انہوں نے مالک کہتا تو بھوکتا ہے انہوں نے مالک کہتا ہے سارے لوگری کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے نیوید نا اس ووٹ کا پریغم ٹھیک کریں بڑی مہنث سے بڑے جلم جاتیوں سے لڑکر کے بابا ساوہ بیڑ کرنے انگریجوں سے اک لیا تھا ان برامنوادی سسٹم کے لوگوں نے نہیں دیا تو بھائی مجھے جیادہ نہیں بولنا آتا دی آتیس آدمیوں پیشے سے وقیلوں دلی میں وہاں پر منتری بڑھ گے دے رویداز مندی ٹوٹا تو اپنے ایمیلے سے بھی میں نے ستیفہ دے دیا تھا کیونکہ اگر سماج کی بات جان ہی ہوگی وہاں پر رہنا بیکار ہے یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری کرائے کے مکان ہیں یہ جب آپ کے بوٹ ڈاؤبرے بار پھیکیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے ساتھ کیا ہوا تو بھائی ووٹ کا اپنے ٹھیک ڈنگ سے استعمال کیا گر ہو جائے بیم جائے بھارت راج اندر پال گوٹم جی بھورو منتری دلی سرکار وہاں اپنے وچار کریں وچار کریں اچھوار در تالیہ بجاگر کے سواگت کریں راج اندر پال گوٹم جی دنیا کو سنطا سوطنترتہ بندوتہ نیائے پرگیا سیل کرونا اور میتری کا سندیز دینے والے تتاکت بھگوان گد سنت گرو رویداز جی سنت کبیرداز جی گروہ نانک دیو جی جوتی برا فولے جی سابیتری بھائی فولے جی ساہو جی مہاراج پیریار رامہ سوامی نائیکر جی نیرانہ گرو جی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جی ماترمہ بھائی جی اممان نور کانسی رام صاحب صحید سماج کے سبی مہاپرسوں کے چڑھنوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے منج پیاسین سبی اتیتیگن اور ساتھیو میں آپ سبی کو کرانتی کاری جی بھیم کرتا ہوں ونم نمہ بھدھائے کرتا ہوں سب سے پہلے تو میراج کمار سینی جی کو ان کے جنندیوست پر بہت بہت سب کاملہ دیتا ہوں ساتھیو میں سمجھتا ہوں کی قیل راجنیتی پہ چرچہ کرنے سے بات بننے والی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی چرچہ کرنی چاہیے کہ دیش کے اندر جو سپریم کوٹ ہے اور جو ہائی کوٹس ہیں راجو کی اس کے اندر پچھڑے ورک کے لوگ ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں جج کیوں نہیں ہے دیش کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں چاہ وہ سینٹرل یونیورسٹیز ہیں چاہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹیز کے اندر وائس چانسلر انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑے ورک کے کیوں نہیں ہیں تو آپ لوگ اس بات کو سمجھے کہ جو پراکرتک سنسادن ہے کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوا لیکن دیش کے پراکرتک سنسادنوں پہ دیش کے انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑے ورک کے لوگوں کا حصہ کہاں ہے اگر آپ سچائی کو جانیں گے نہیں تو آپ آگے پڑھیں گے کیسے جو لوگ اپنا اتحاس نہیں جانتے وہ لوگ کبھی بھی اتحاس بنا نہیں سکتے آپ کو سچائی کو جاننا ہوگا کہ آپ کو اندویسوا پاکھنڈواد میں ڈال کر دھرم کی رکسہ کی ٹھیکے داری آپ کے کندوں پر ڈال کر وہ لوگ آپ کے بچوں کے بھویسے کو اندکار میں ڈال رہے ہیں وہ لوگ ہندو دھرم کی رکسہ کے نام پر آپ کے بچے بھویسے کو اندکار میں کر کے وہ آنے والے سمیں میں آپ کے بچوں کو پھر سے گھلام بنانا چاہتے ہیں چونکہ انہوں نے دیش کے اس ایجوکیشن کو اتنا مہنگا کر دیا کہ پہلے تو ہزاروں سال تک دھرم ساستروں ملک کر انسوچی جاتی چن جاتی پچھڑے ورک کے لوگوں کو پڑھنے لکھنے پر دھارمیک پندیس لگا کے رکھی پیابار کرنے پر دھارمیک پندیس لگا کے رکھی سمپتی ارجیت کرنے پر دھارمیک پندیس لگا کے رکھی لیکن ڈکٹر بابا سہی بمبیٹ کر جی نے اپنے بھتی اور ویویک سے اپنے چار چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان گما کر اب جوانی میں اپنی پتنی ماتا رمہ بھائی کو گما کر انہوں نے اپنا پورا جیون جلا کر ہمارے پڑھنے لکھنے کے راستے کھولے ریزرویسن کی ویبستہ کر کر ہمارے نوکری کے راستے کھولے ہماری ایم پی ایم ایل نے منتری بننے کا راستہ بنایا ہمارے پڑھنے کے راستے کھول کر ہمیں جج انجینئر ڈکٹر کلیکٹر سائنٹیسٹ بننے کا راستہ بنایا لیکن آج کندر کی سرکاروں نے اور راج سرکاروں نے مل کر ایک ایسا سڑی انتر کیا ہے جس کی طرف آنکھیں آپ کی آنکھیں بند ہیں آپ سچائی کو جان نہیں پا رہے ہیں لیکن سمجھ لینا اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ میچ لے گا تو یہ جان بچنے والی نہیں ہے کبوتر کو اگر بچنا ہے تو اس کو اڑنا پڑے گا اسی طرح آپ کی آنکھیں بند کر دیئے دھرم کی پٹی آپ کی آنکھوں پر بند دیئے لیکن دیش کی کلیکٹر سائنٹریس پروفیسور بننے ہی شروع ہوئے تھے لیکن ابھی تو پورا حق ملا بھی نہ تھا انہوں نے پہلے ہی سکسہ کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آپ کے بچوں کو سکسہ ملنے والی نہیں ہے انہوں نے نیو ایجوکیسن پولیسی میں ایجوکیسن کو پوری طریقے سے پرائیوٹائز کر دیا اور دوسری طرف جو سرکاری سنستانوں میں ہمارے بچوں کی ریجرویسن کی وجہ سے نوکریہ مل جایا کرتی تھی انہوں نے سارے سرکاری سنستان بیج دیئے انہوں نے انڈین ریلویز بیج دیا انہوں نے پٹرولیوم بیج دیا گیس کمپنیا بیج دی انسیونس کمپنیا بیج دی بینک بیج دیا ایر انڈیا بیج دیا ائرپورٹ بیج دیئے اور انہوں نے دھیرے دیرے بندرگاہ وغیرہ سب کچھ دیش کے سنسازن انہوں نے بڑے پڑے پونجی پتیوں کے ہاتھوں بیج دیئے اور جو جو سنسان بگ گیا وہاں آپ کے بچے کی انٹری بند چونکہ وہاں آپ کا ریجرویسن ختم انٹریویویو پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے جیسے ہی آپ اپنا نام بتائیں کہ اسے پتہ چل جائے گا آپ انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑے برکے ہو اور یہی آپ کی دشک والی پیگیشن ہے ادروائز قابلیت کی ہمارے سماج کے لوگوں میں کمی نہیں ہے مرہوے جانور کی خال اتار کر اس کو گھرا کر ہم اس کو ملائم بنا کر اسے جوتے بھی بناتے ہیں اسے کیپی بھی بناتے ہیں اسے جیکٹ بھی بنا دیتے ہیں اسے نانا پرکار کی چیزیں بنا دیتے ہیں یہ قابلیت ہمارے اندر ہم پیدائی سی انجینئر ہیں دیش کے اندر جتنے پرکار کی فصلے اکتی ہیں جتنے پرکار کا نرمان ہوتا ہے وہ سارے نرمان کے کام فصل اگانے کا کام ہمارے سماج کے لوگ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے میریٹ پر پرسند چینل لگائے جاتا ہے ہمارے لوگوں کی قابلیت پر پرسند چینل لگائے جاتا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ڈاکٹر بابا سب امبیٹ کر کو موقع ملا تو انہوں نے بھارت کا سمیدان لکھ ڈالا جو گندرنات مندل کو موقع ملا انہوں نے پاکستان کا سمیدان لکھ ڈالا جب جب ہمارے لوگوں کو موقع ملا انہوں نے سیویل سرویسز میں بھی ٹاپ کر کے یہ دکھا دیا کہ ہمارے لوگوں میں قابلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہے آپ ہمیں موقع تو دو ارے یہ جتنے پرکار کی فصل اکتی ہیں جتنے کھیتوں میں ان اکتا ہے یہ مزدور کے طور پر ہمارے سماج کے لوگ ہی تو کرتے ہیں یہاں تک کہ جن مندروں میں آپ پوچھا ارچنا کرتے ہو جس میں آپ ہمارے گھسنے پر انٹری بینڈ کرتے ہو اس بھگوان کی مورتی کو پتھر کو تراز کر اس مورتی کا نرمان بھی ہمارے سماج کے لوگ کرتے ہیں لیکن جب وہ نرمان ہو جاتا ہے جب اس مورتی کا مندر میں پرتشتہ کر دی جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں مورتی بنانے والے کو کہتے ہیں تو اچھوت ہے بھگوان ہے پویتر ہو جائے گا مندر سے باہر نکلو اور اگر مندر میں چلے گئی مورتی چھولی تو مورتی چھولے پہتے ہو جاتی ہے مندر میں گھسنے پہتے ہو جاتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دیس کی راشترپتی مرمو جی ایک جگنات پری کے مندر میں ہوشخاص میں گئی تو وہاں جاں درمیندر پردان پیٹرولیوم منتری وہ اندر تھے ریلوے منتری اسوینی جی مندر کے اندر تھے وہ مورتی کو چھو بھی رہے تھے مورتی کے سامنے گھڑے تھے لیکن دیس کی راشترپتی پرثم ناگلک درمیندر مرمو جی کو انہوں نے پیچھے روک دیا مندر مندریں خسنے نہیں دیا یعنی آپ چاہے منتری بن جاؤ چاہے راشترپتی بن جاؤ مکھے منتری بن جاؤ آپ کا اپمان ہوتا رہے گا چاہتی کی وجہ سے یہ چاہتی ہی سارے اتپیڑن کا کارن ہے جب تک آپ چاہتیوں میں بنے رہو گے جب تک چاہتیوں کو زندہ رکھو گے تب تک چاہتی کی وجہ سے ہمارے سماج کو اتپیڑن ہوتا رہے گا اگر آپ اتپیڑن سے مکتی چاہتے ہو تو چاہتیوں کو ختم کرو چاہتی چھوڑو سماج جوڑو جب تک چاہتیوں کو چھوڑ کر سماج کو نہیں جوڑیں گے جب تک اس سچ کو نہیں جانیں گے کی چاہتیاں ہم نے نہیں بنائی چاہتیاں قدرت نے نہیں بنائی چاہتی جس نے بنائی وہ بہت چلاک تھے چاہتی بنانے والے لوگ اونچے پدو پر بیٹھتے ہیں چاہتی بنانے والے لوگ مندروں کا سارا چڑھاو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور آپ کو چاہتی کے نام پر بیڑت کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے دنیا میں مجھے کوئی ایک ایک جامپل بتا دو کوئی وقتی کمبی روح سے بیمار ہو جائے اور اس کو ڈاکٹر کہے کہ تمہارا آپریسن ہونا ہے آپ بیس بوتل کھون کا انتظام کرو تو جس کا آپریسن ہونا ہے آپ نے کبھی سنا وہ یہ کہے کہ میں کیول کرسچن کا کھون سویکار کروں گا یا میں کیول مسلم کا کھون سویکار کروں گا یا میں کیول پر حمن کا کھون سویکار کروں گا جب جان بچانی ہے تو سب کو پتا ہے انسان کو کیول انسان کا کھون کام آئے گا تب تو کہتا ہے کوئی بھی جان بچا دو جو جان بتائے گا وہی بھگوان ہے اور اس کے بعد یہ انسوی جاتی ہے یہ جن جاتی ہے انسوی جاتی کو موچ رکھنے پر آج بھی ہتیا ہو رہی ہے گھڑا چونے پر آج بھی ہتیا ہو رہی ہے آج بھی ہماری بہن بیٹیو کی عزت لوڑ کے ان کی ہتیا ہو رہی ہے ارے کہاں سوئے ہوئے ہو میرے دلید پچھڑے آدی واسی سماس کے لوگو میرے علم سنکر سماس کے لوگو اس دیس میں اس دیس کے نرمان میں ہمارے سماس کا کھون پسی نہ لگا ہے مزدور کسان کا کھون پسی نہ لگا ہے اس دیس کے سارے سنسادروں میں ہماری حصہ داری بھاگے داری ہونی چاہیے لیکن ہمارے لوگ نہ تو سپریم کورٹ میں جج ہے نہ ہائی کورٹ میں جج ہے نہ یونیورسٹیز میں وائی چانسلر ہیں ستہ پہ ان کا قبجہ ہے چونکہ اٹھاسی پرسنٹ بٹا ہوا ہے اٹھاسی پرسنٹ بٹا ہوا ہے جب تک آپ جاتیوں میں بٹے رہو گے جاتیوں کے سنگٹن بناتے رہو گے جاتیوں کی راجنیتک پارٹیا بناتے رہو گے تب تک آپ منو وادیوں کے ہاتھوں میں طاقت دیتے رہو گے اگر آپ چاہتے ہو دیس کے بکاس میں دیس کے سنسادنوں میں دیس کی ستہ میں آپ کو برابر کا حصہ ملے تو اپنے آپ کو اگزوٹ کرو جاتی چھوڑو سماج چھوڑو اور سماج کو مجبوط کرنے کے لیے ایک چھوٹھو کر اس لڑائی کو لڑو چونکہ یہ کائر لوگ ہیں اٹرپک لوگ ہیں انہوں نے ابھی ہمارے چھوٹے بھائی چند سے کا آجات پہ حملہ کیا ارے بوز دی لو تمہیں یہ وچار دھارا کی لڑائی ہے لڑ رہا ہے تو آمنے سامنے کی لڑائی لڑو چھپ کے وار کیوں کرتے ہو اس طرح وار کرنا بند کرو آپ کی بس کی ہے تو آئیے نا آمنے سامنے بات کیجئے نا آپ گیان کی بات کرتے ہو تو گیان پہ چرچہ کر لو آپ کسی چیز میں ہم سے جیت ہی نہیں سکتے چونکہ کابلیت تمہارے اندر نہیں ہے ہم جانتے کابلیت ہمارے سامنے کے اندر ہے چونکہ اس دیش کے نرمان میں دیش کے اندر جتنی ہسپٹل بنے جتنے کالج بنے جتنے سکول بنے جتنے فلائی آور بنے جتنے نیم بنے جتنے عمارت بنی ہے یہ ساری مالی کوئی بھی ہو پر ان کا نرمان کرنے میں میرے سامنے کا خون پسینا لگا ہے بہوزن سامنے کا خون پسینا لگا ہے اس بہوزن سامنے سے تو جاتی جنہوں نے بنائی ان کو مضبوط مت کرو آپس میں جاتیوں کو توڑ کر ایک چھوٹ کر کر اس لڑائی کو آگے بڑھاؤ یہ سمیدان بچے گا تو لوگ تنتر بچے گا لوگ تنتر بچے گا تو بہوزن سامنے کے ادھیکار سلش چیت ہوں گے لیکن جس طرح کے اندر کی سرکار دیش کے بابا صاحب کے بنائے سمیدان کو ختم کرنا چاہتی ہے لوگ تنتر کو ختم کرنا چاہتی ہے اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ بہوزن سماج پھر سے گلام بن جائے گا میں اپنے سماج کو پھر سے گلام بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جب تک میرے سریر کے اندر ایک ایک کھون کی بون ہے ایک ایک سانس ہے میں اس بہوزن سماج کے حکدکار کے لیے اپنا پورا جیون لگا دوں گا جیون تو ویسے بھی چار دن کا ہے خود کہہ گئے ہیں جیون تو ایک دن ختم ہونا ہے جو پیدا ہو وہ مرے گا جرور ہم بھی مریں گے لیکن اپنے سماج کے حکدکار کی لڑائی کو مرتے وقت تک ہم لوگ سنشچت کریں گے اس لڑائی کو لڑیں گے ہم جیتیں گے اور جو لڑتا ہے جو بڑھتا ہے جو پڑھتا ہے جو گیان کے آدھار پر آگے بڑھتا ہے وہی سماج پر میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے سمجھ میں دیش پر راز کرے گا تم حکمران قوم ہو آپ سمرہ ٹسوک کی سنتان ہو اپنے خون کو پہچان ہو ہمارے اندر ڈکٹر بابا سمجھ ممت کر کا خون ہے ہمارے رگوں میں اسی مہار سماج جو اٹھارہ سو اٹھارہ کے اندر جو پیسواؤں کو ہرانے کے لیے ہمارے پانچ سو سینکوں نے اٹھائیس ہجار کی پیسوہ سینکوں نے استنابوت کر دیا وہ رگوں میں ہمارے وہی خون ہے ہم ڈرنے والے جھکنے والے بکنے والے لوگ نہیں ہیں اب ہم بوتل میں ہجار دو ہزار روپے میں بکیں گے نہیں اس بہوزان سماج کو حکمران بنا کے رہیں گے بہت بہت دنیواز جائے بھیم جائے بھارات نمو بتائے جن کے نام سے ہم لوگ پوزہ کرتے ہیں سمجھان بنا ہوا ہے ان کے کوتے اور سری ڈکٹر بھیم راو ایسوند راو امبید کر جی ماتما بہت مہ سوا کارکاریت آئیں زوردار تعلیوں سمجھاندن ہمارا گورہ ہے کہ ہم بھیم راو امبید کر جی کے بہتے کا سواگت کر رہے ہیں ان کا خون کی نشون بتائے جوار دارتا لیے پاکارونی تدھا گت بھگوان کاؤتم بودھا سمجھان رچیتا بھوڈی ستوہ ویشورتنا ڈکٹر بابا سب امبید کر ماتما جوتی با فولے سترپدی ساہو مہاراج بہو جن کے سبی مہ پرشوک کو ونمرہ بیوادن کرتا ہوں اس منش پر آجین سبی ماننیوار اور اوپستیت بھائی اور بہنوں بدائی دینا چاہتا ہوں راجکمار سہینی سے کہ آج ان کا جنمدین ہے بدائی دینا چاہتا ہوں آنے والے سمجھ میں او بی سی سماج باری ورطن کے ویچار آئے ہیں کہ جناز زیتی میں ہماری بھاگی داری کیا ہے آنے والے سمجھ میں ہمیں بھاگی داری ہونی چاہیے آج تیر ہو چکا ہے آنے والے دوہجار چوبیس میں جو کیمرہ میں پارٹی بنی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی لوگ انہیں ہرا دیں گے سویدان کو ماننے والے پارٹیاں اب دل میں بیٹھ جائے گی ہم سماج میں پچاسی ٹک کے لوگ ہیں ہم سویدان والی پارٹیاں آنے والے سمجھ میں چوبیس میں وہاں پہ ٹائیں گے لیکن ہم پوچھنا چاہتا ہے ہماری بھاگی داری راجنیتی کے بھاگی داری کیا ہوگی ہمارے کتنے منسٹر ہوگے سرکاریاں نوکریہ میں ہمارے کتنے لوگ ہوگے جو سرکاری نوکریہ بیش چکی ہے وہ ہمیں پھر سے لانی ہے اس پرکار کے ہمارے ایجنڈا ہم لوگ اس کے سامنے رکھنے والے حلیبے کرناڈک کا الیکشن ہو گیا اور کرناڈک کے الیکشن سویدان کو ماننے والی پارٹی بھیڑ گئی جس کلناڈک کا الیلیشن کے پہلے ہم نے بودھے سوزائیٹی آف انڈیا کے چار اوڈیویشن چار کھونے میں کر دیے لوگوں کو سجید کیا کہ ہم سنگیل سے کم ہیں لیکن سویدان کو ماننے والی پارٹی ہمیں کرناڈک میں بیٹانی ہے اور بابا صاحب کو ماننے والے لوگوں نے کرناڈک کے ماننے والے لوگوں نے اس پرکار کی پارٹی آج اوڈا روح ستھے میں بیٹھ گئی انہی والے دوہزار چوبیس میں جو دیش میں آج سبھی سنگڈان اکتہ ہو رہے میں نے اس میں دیکھا کوئی بھی دلیت ونچی سماج کا لیڈر وہاں نہیں تھا اس کو نئی امنترت کیا تھا اس کے لیے ہمیں ہمارا منچ تیار کرنا پڑے گا سینی صاحب کو بتانا چاہتا ہو ہم وجہ سماج کے لیڈر اکتہ آنے چاہیے پریورتن وادی ایک گروپ تیار کرنا پڑے گا جو بھی چھوٹے چھوٹے گھوٹھیں پک سکے اس کے ہماری بات نیشنل لیول پر رکھنے پڑے گی بتانا پڑے گا بھائی پریورتن چاہتے ہو تو ہمارے سیوائے اس دیش میں پریورتن نہیں آزتا یہ ہمیں بتانا پڑے گا کیونکہ آج ہم اکتے ہوئے ہیں اور ہماری سنکھیا بھاری پڑے گی یہ سندیش میں سمجھتا ہوں اس برچ پہ دینے کی لیے میں مہارا سنہ کے جل کے آیا آپ سبھی کو ملکے مجھے بڑی دھنیتہ مل گئی آنے والے سمجھ میں ہمیں راج دیتی کے ساتھ ساتھ بابا صاحب کی مہتما فولے کی ساہو مہارا ج کی سمجھ دیتی آنچ چلنی پڑی ساتھ ساتھ اس دیش کی پرتیمہ بدلنے کھیلی جو پرتیمہ اس دیش میں ہے وہ وشمتہ وادی پرتیمہ وہ شنیچ کی پرتیمہ ہے وہ ہمیں بدلنی پڑے گی اس کے لیے بھگوان گوتم بودھ کا سندیش اس پردیش میں دینا میں چاہتا ہوں بھائی چارہ کا سندیش گرونے کا سندیش اس دیلے کے لیے میں آیا ہوں میں پھر سے راج کبھا سینی کو دھنیواد دیتا ہوں آپ سبھی کو دھنیواد دیتا ہوں اتنے بڑے سنکھے سے آپ سینی صاحب کو بتائی دینے کے لیے حجیر ہو گئے آنے والی ہماری لڑائی کو ہم لوگ تیار ہونا جروری پر سمجھتا ہوں اور میرے وانی کو وینام دے کے ہی رکھتا ہوں نمو بودھا جائی بیم جائی سویدان ماننی وامن مسرام جی کسی پریچے کے مہتاج نہیں زوردار تالیوں سے بنندن ماننی وامن مسرام جی راستی ادھر بھارت مکتی مورچن مانن مسرام جندہ بھارت ساتھیوں سب سے پہلے میں آج راجکمار سہینی جی کا جنمدین ہے تو ان کو جنمدین کی بدھائیہ دیتا ہوں شب کام نہ دیتا ہوں ساتھیوں آج کہتھل میں اتنی بھاری سنکھے میں آپ لوگ یہاں اکھٹا ہوئے ہیں تمام پیچھڑے ورک کے لوگ آج آپ اکھٹا ہوئے ہیں تو میں ایسا مانتا ہوں کہ اس دیش میں ہمارے لوگ اب پریورتن چاہتے یہ پریورتن ہمارے لئے بہت زیادہ مہت پورنا ہے اس لئے اس پریورتن کو کرنے کے لئے کچھ کام ہم کو کرنا ہوگا اس کام کے سممند میں دو تین باتیں ہی کیول میں کہنا چاہتا ہوں کوئی لمبی بات میں یا نہیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں ایک مہت پورنا بات پہلے نمبر کی بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب کانگریس جاتی ہے تو بی جے پی آتی ہے بی جے پی جاتی ہے تو کانگریس آتی ہے پریورتن کہاں ہوتا ہے ایک برامن جاتا ہے دوسرا برامن آتا ہے دوسرا برامن جاتا ہے پہلا برامن آتا ہے راجہ رام جاتا ہے سیتہ رام آتا ہے سیتہ رام جاتا ہے راجہ رام آتا ہے تو اس سے پریورتن کا ہوتا ہے اس دیش میں ورن کے آدھار پر برامنوں نے سماج کو ویباجد کرنے والی ویوستہ بنائی اس دیش میں برامنوں نے سماج کو ویباجد کرنے والی جاتی ویوستہ بنائی اس دیش میں برامنوں نے اسفرشتہ بنائی اس دیش میں آدھی واسیوں کو جنگلوں میں رہنے کے لئے مجبور کیا اس دیش میں پچھڑا ورگ جو او بی سی ہے اس پر شدرت و تھوپنے کا کام کیا پچھڑے ورگ کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برامنوں نے ان کو چوتھے ورن کا شودر بنایا جو شدل کاس کے لوگ ہیں وہ شودر نہیں ہیں وہ اچھوٹ لوگ ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگر برامنوں نے پچھڑے ورگ کے لوگوں کو شودر بنایا تو منوس موتی میں برگ پر شودرت و تھوپنی کی ویوستہ ہے یہ ویوستہ مسلمانوں نے نہیں بنائی یہ تمام پچھڑے ورگ کے لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا یہ ویوستہ لگ رہا ہے تو تو ہمارے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو باہر خدیڑ دو ان لوگوں کو یہ دس بیس لوگ ہیں ان کو خدیڑ دو اوکے 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 ٹھیک ہے تو برامنوں نے ایک ایک بھائی بول رہا ہے برامن بیج رہا ہے جو حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہے نہ چڑپنا تو چڑپنے دو اپنے لوگ بیٹھے رہو بابا سہاں عبر رہے جو جب وہ بھولے عبر رہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ویوستہ مسلمانوں کے دوارہ نہیں بنائی گئی ہے یہ ویوستہ انگریزوں کے دوارہ نہیں بنائی گئی ہے برامنوں نے آجادی کے اندولن میں ہمارے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ انگریزوں نے ہمارے سماج میں بھی بھاجن پیدا کیا یہ بات صحیح ہے اے برامنوں نے یہ بات کہی تھی یہ بات صحیح ہے کہ انگریزوں نے ہندو اور مسلمان دو ٹکڑے کیے تھے برامنوں نے اس دیش میں چھہ ہجار دو سو سلطانی جاتی کے ٹکڑے کیے میشم بھی ہوگی ہے ان باتوں کو دھان سے سنو 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 بر جاؤ ان باتوں کو دھان سے سنو یہ روز روز نہیں ہوگی بر جاؤ آپ لوگ بیٹھ جاؤ وہ لوگ چلے گئے ہیں آپ لوگ بیٹھ جاؤ وہ چلے گئے دردیس لوگ ہیں ان کو درد ہو رہا ہے تو سوابہ بھی کہے ہمارا دو تین ہجار سال کا درد ہے تو ہم دو تین ہجار سال کا درد بتا رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم چاکو چھوئی بندی گولی نہیں چلا رہے ہیں ہم سویدھان کے آرٹیکل انیس کے تحت جو بولنے کی آزادی ملی اس بولنے کے آزادی کے تحت ہم بول رہے ہیں اب یہ بولنے کی جو آزادی سویدھان میں آرٹیکل انیس کے تحت بابا سب آمبیٹ کرنے ادھکار دیا اس کے تحت ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی گہر سویدھان ایک بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کو سویدھان نے بولنے کا ادھکار دیا اس کے تحت ہم بول رہے ہیں ہم کوئی چاکو چھوڑی بندگولی نہیں چلا رہے ہیں ہم کیول بولنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ ہجاروں سالوں سے ہم لوگوں کو نیچ بتاتے رہے ہیں ہمارے لوگوں نے کبھی کچھ نہیں کہا میں اپنے سبھی بھائیوں سے بھنتی کرنا چاہتا ہوں جو ہم سے پیار کرتے ہیں ان کے پاس ایک بھی آدمی نہیں رہنا چاہیے کھڑا ہوا وہ جو تڑھنے والے لوگ ہیں ان کو تڑھنے دیں اپنا آدمی کو ویڈیو بنانے کے لالچ میں یہاں بڑھتے رہے ہیں اپنے لوگوں سے ہاں جوڑ کا بھنتی ہے ایک آدمی بھی ان کا بھروت کرنے کے لیے نہیں جائے گا سبھی سے ہاں جوڑ کا بھنتی ہے سب کے سب واپس آ جائیں ان کو جن کو تڑھنے ہے تڑھنے دیں اپنے آدمی سارے وہاں بیٹھے ہیں جو بس میں بیٹھے ہیں ان سے بھنتی ہے وہ سارے کے سارے اندر بیٹھے ہیں ہم لوگ ہجاروں سالوں سے ورن ویبستہ سے پیڑیت ہے ہم ہجاروں سالوں سے جاتی ویبستہ سے پیڑیت ہے ہمارے لوگوں نے کبھی اس دھوک اور درد کے بارے میں بولا نہیں اب ہم نے بولنا شروع کیا ابھی تو کیول شروع کیا ہے تو ان لوگوں کو درد ہو رہا ہے ہم نے ہجاروں سال سہین کیا اب ہم بول رہے ہیں اب ہم بول رہے ہیں اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے دوک اور درد کا کارن کیا ہے تو ہم وہ کارن بتا رہے ہیں ہم وہ کارن سمجھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور بتا کیوں رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو جگانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اس لیے ساتھیوں ہم اپنے لوگوں کو ہم اپنے لوگوں کو جگانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس طرح سے اب اس سے ہمارے لوگ جاگرت ہو رہے ہیں اے جاگرت ہونے والے جو لوگ ہیں وہ جاگرت ہونے والے لوگ اے لوگ آج ان کی بات کو باقی سارے لوگ آپ بیٹھ جا ہوئے وہ دس پانچ لوگ ہیں آپ کا کارکرم خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑو آپ بات سنو وہ چلے گئے ہیں وہ دس پانچ لوگ ہیں آپ کا کارکرم خراب کرنا چاہتے تھے اس لیے آئے ہیں آپ اپنی بات سنو اپنی بات سنو میں آپ کو کیول ہمارا دھوک اور درد کہہ رہا ہوں میں کوئی چاکو چھوری بندو کولی نہیں چلا رہا ہوں میں کوئی گھر کانونی بات نہیں کہہ رہا ہوں سویدھان کے آرٹیکل انیس کے تہت جو فریڈم اپ سپیچ اینڈ فریڈم اپ ایکسپریشن کا جو مولی کا دکار ہے وہ مولی کا دکار سارے بھارتواسیوں کو دیا ہے وہ اس کے تہت بول رہا ہوں برامن لوگ دیلی بولتے ہیں ہم ان کا بھروت کرنے کے لیے ان کے کارکرم میں نہیں جاتے ہیں ان کو بولنے کا دکار ہے وہ بابا صاحب نے ان کو بھی دیا ہے بابا صاحب نے ہم کو بھی دیا ہے تو ہم ان کو بولنے کے لیے وہاں نہیں جاتے ہیں ہم نے تو اپنے لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ ورن کی ویوستہ مسلمانوں نے نہیں بنائی جاتی کی ویوستہ مسلمانوں نے نہیں بنائی اسپرشتہ کی ویوستہ مسلمانوں نے نہیں بنائی انگریزوں نے نہیں بنائی برامنوں نے بنائی اچھا مجھے کیسے معلوم ہوا اے بات مجھے کیسے معلوم ہوا برامنوں کے دھرمشاستر میں لکھا ہوا ہے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں برامنوں کے ہی دھرم شاستر میں لکھا ہوا ہے جب برامنوں کے ہی دھرم شاستروں میں لکھا ہوا ہے تو پہلے تو وہ میرا بیروت کرنے کے بجائے اپنے دھرم شاستر کو جلائے پہلے تو جلائے وہ جلا دیں اس کو تب مانیں گے کہ ہاں ان کے اندر بھی انسانیت ہے وہ ایسا کر نہیں رہے جو ہم اپنا دھوک اور درد کہہ رہے ہیں وہ کیول کہہ رہے ہیں ہم کیول اپنا دھوک درد اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں تو کہنے سے بھی ان کو دکھ لگ رہا ہے تو ہم اپنی بات کہنے سے رکنے والے نہیں ہیں بھارت میں کوئی طاقت نہیں ہے جو عامن میشنام کو بولنے سے روک لے میرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نہیں بتانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے تاریخ میں ہمارا 31 راجوں میں سنگٹن فیلا ہوا ہے 31 سٹیٹ میں 567 جیلوں میں 40,000 تیسیلوں میں 22,000 بلوک میں 30,000,000 گاہوں میں اے وشالت سنگٹن فیلا ہوا ہے ارے دس پانچ لوگوں کا چھوڑو میں رسس کے ہیڈکارٹر کو گھیرنے کے لیے سارے چار لوگ لوگ لے کر گیا تھا اے ان کی کیا اوقات ہے اے دس پانچ لوگوں کی کیا اوقات ہے رسس جو ہے نا جس سے لوگ سارے ڈرتے ہیں ارے ان کے ہیڈکارٹر کو گھیرنے کے لیے سارے چار لاکھ لوگ لے کر گیا تھا وہ اپنے ہیڈکارٹر کو لوگ لگا کر بھاگ گئے تھے ارے پڑھ لو دیکھو ہم سے پنگا لینے کے جنجٹ میں مت پڑھو پھر رہے نہیں پاؤ گے دیش میں میں آپ کو بھگانا نہیں چاہتا میں آپ کو اس دیش سے بھگانا نہیں چاہتا میرے لوگ میرے اوپر پریشر ڈالتے کہ بھگانے کا اندولن چلاو انگریزو کی طرح ان کو بھگانے کا اندولن چلاو میں اس سے سہمت نہیں ہے میں کہتا ہوں ان کو یہی رہنے دو ہمارے لوگوں کا راج کرنے کا سمجھ آئے گا تو کوئی پرجا تو چاہیے نا کوئی پرجا تو چاہیے نا راج کرنے کے لیے ہمارے لوگ ہماری ہی لوگوں پر راج کرے مجھا نہیں آئے گا ہمارے لوگ ہماری ہی لوگوں پر راج کرے ہمارے لوگ برامنوں پر راج کرے مجھا آئے گا برامنوں نے دو تین ہزار سال تک راج کیا اب ہمارے لوگوں کا موقع ہے اب راج کمار سینی جی کا حریانہ میں موقع ہے آنے والے لوگ سبا اور ویدان سبا میں ہم راج کمار سینی جی کو ہریانہ کا نیت رتو کرنے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں اور آج آج میں آپ سبھی لوگوں سے ایک سنکل پکروا تا ہوں کہ آنے والے ویدان سبا میں راج کمار سینی جی کو ہم کو مکھے منتری بنانا ہے سینی جی بن گئے بن گئے بس ابھی یہ ان لوگوں کو کوئی تو ڈیسائیڈ کرنا ہے ہمارے لوگوں کا ہی دیکھو ہمارے لوگوں کا بہومت ہے اس دیش میں شیڈل کاسٹ شیڈل ٹائپ اور بیکپڑ کلاسز کے سیونٹی فور پوائنٹ فائی پرسنٹ لوگ ہے اور پندرہ پرسنٹ اگر مائنورٹی کے لوگ ملاو یہ اچھی پچاسی پرسنٹ ہو جاتے ہیں اس لیے اگر آپ سنکلپ کر لو جو آپ نے کر لیا آنے والے ہریانہ کے ویدان سبا چناؤں میں راج کمار سینی جی مکھے منتری ہوں گے اے میرے پاس جو راشت بیاپی سنگٹن شکتی ہے اس سنگٹن شکتی کا اپیوگ اور اپیوگ راج کمار سینی جی کو مکھے منتری بنانے میں لگائے گی راج کمار سینی جی کو انکلاو انکلاو بھائی میترام ساتھیو ہم تمہارے ساتھ ہیں کر رہے ہیں اسی لیے تو یہاں ہے سنگرچ کر رہے ہیں ابھی آپ نے نہیں دیکھا سنگرچ ہاں تو بھی دیکھا تو کہہ رہے گو جتنا کر رہے ہیں سنگرچ کر رہے ہیں تو آخری بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے سینی جی کو وعدہ کیا لمبی بات نہیں کروں گا جو بڑی بات کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے ابھی آخری بات جو ہماری سنگرچ شکتی ہے 567 جیلوں میں جب ہریانہ میں ویدہن سبا کا چنا ہوگا تو سارے دیش کے لوگ پرچار کے لئے آئیں گے سارے دیش کے لوگ اور ان کو مکھے منتری بنا کر ہی چھوڑیں گے ابھی ابھی آپ کو کیا کرنا ہے آخری بات دو ہزار چوبیس میں بھاچپاں کو نیچے لانا ہوگا اگر بھاچپاں کو ہم دلی میں رکھیں گے تو پھر سینی جی ہریانہ میں نہیں آسکتے بہت خاص بات سمجھا رہا ہوں اگر دلی میں بھاچپاں کو ہم لوگ نیچے نہیں لائیں گے تو سینی جی ہریانہ میں نہیں آسکتے تو ان کو لانا ہے تو دو ہزار چوبیس میں بھاچپاں کو نیچے گرانا ہوگا ایک کام ہم کو کرنا ہوگا یہ کرنے کے لئے میں آپ لوگوں کو انروت کرتا ہوں ہمارے فوجی ان لوگوں کو خدیر کر واپس آگئے ہمارے جو فوجی ہے یہ فوجی ان لوگوں کو لمبا خدیر کر واپس آگئے ہیں ان لوگوں کو بھی بہت بڑھ خوشی کہ ان لوگوں نے ان کو خدیر دیا پہلی سفلتہ آپ نے حاصل کر لیا پہلی سفلتہ آپ نے حاصل کر لیا ہے ابھی دو ہزار چوبیس میں ان لوگوں کا ہم لوگوں کو بندوبست کرنا ہے تو اس کے لئے آنے والے سمیں میں ہم لوگوں کو پوری طاقت لگا کر سارے دیجھوڑ میں یہ بھاجپا کو دو ہزار چوبیس کے ستہ سے نیچے کھچنا ہے جب دلی سے بھاجپا جائے گی تو حریہ نامے راج کمار جی آ جائے بس اے آپ دیان ڈکھو اس کے لئے کام کرو اور کل سے ہی اس کام کے لئے جھڑ جاؤ اتنا ہی کہنا ہے بس لمبی بات نہیں بہت بڑی جھجر کی ٹیم جھجر کی ٹیم جھجر جلاب لیکس منگل سہینے جی جو ہمارے مکہ دیتی ہیں ان کا پگڑی بان کر کے سواگت کرے گی پوری ٹیم وہ چودری راج کمار سہینے جی کو نوٹا کی مہا ڈال کر کے ان کا سواگت کریں گی جھجر کی ٹیم اوپر آتے اتنے میں جو سواگت کرتا ہے وہ آئیں گے بھائی ہمارے ریس آئیر ڈی جی بھی ہی ماجل پردیس جو آج کل ہمارے اسی مومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں میں پردھوی راج جی ریپنتی کروں گا کہ وہ دو منٹ میں اپنی سپاعت کو آپ کو سندے منچ پر ویرازمان سبھی پرمادرنی بہوچن سماج سے سمبندیت نیتاگن اور بہت ہی آدھر ویر سمبان کے یوکے ہمارے بڑے بھائی راج کمار سہینے جی سب سے پہلے تو میں ان کو آج ان کے جنم دن کی بہتائی دیتا ہوں اور دھنیواز کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سب سے مخاطب ہونے کا محاقہ دیا بولنے کا محاقہ دیا میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے سبھی کارے کرتا چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کا محاقہ دیا گیا بولنے کا پھر میں نے ان سے پرسنل ریکویسٹ کری کہ بھئی ہمارا نمبر کیسے نہیں آیا ہمیں بھی تو بولنے کا محاقہ ملنا چاہیے ہم اتنی دور سے آئے ہیں دونوں نے دریہ دلی دکھاتے ہوئے اور ہمارا سممان کرتے ہوئے مجھے بولنے کا محاقہ دیا ہے ان کا میں بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں جائے بھیم نمو بدھائے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی بھائی میشرام جی نے کہا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ہم کو ستہ پرابت کرنی ہے دلی میں اور ہریانہ میں میں تو ہریانہ سے سمبندیت ہوں ہم بڑا جلہ سے سمبندیت ہوں تو ستہ پرابت کیسے کریں گے اس کا بھی تو کوئی ایجنڈا کوئی پروگرام ہونا چاہیے بہت دن سے ہم سنگھرش کر رہے ہیں میشرام جی بھی کبھی تیس چاریس سال سے سنگھرش کر رہے ہیں کتنی بار ستہ میں آئے ہیں ہم لوگ صرف کانچی رام صاحب نے جو بیڑا اٹھ آیا تھا کانچی رام صاحب نے جو سائیکل پر سنگھرش کیا تھا اور کانچی رام نے کہا تھا کہ ہمیں بھیک نہیں چاہیے ہمیں ستہ چاہیے تب ہی ہمیں ستہ ملی تھی کہ بھل بھاشن دینے سے ستہ نہیں ملے گی بھاشن تو بہت چلے ہیں بہت سے ہمارے ساتھی ہیں ہمیں منچ پر بیٹھے ہیں راج کمار سینی جی بھی بیٹھے ہیں انہوں نے جیون میں کچھ نہ کچھ پرابت کیا ہے وہ منتری رہے ہیں اور ایم پی بھی رہے ہیں لیکن کئی بھاشن دینے سے ستہ نہیں ملے گی ہمیں ایجنڈا دینا پڑے گا ہمارے جو آج کا پروگرام ہے اس میں تین تین ورگوں کا نام لکھا گیا ہے ایس سی بی سی اور علب سنکھیک علب سنکھیکوں کے لیے ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے آدھینیا پردھان منتری جی نے ابھی تین دن پہلے ہی یونی فارم سیویل کورڈ کا جکر کیا تھا وہ ڈائریکٹی پرنسیپل آف سٹیٹ پولیسی میں ہے بھارت کے سمیدان بھاگ چار میں ہے کیول یونی فارم سیویل کورڈ کا جکر کیا بھارت کے سمیدان کے بھاگ چار میں اور کدھلی چیزیں ہیں اس کا جکر کیوں نہیں کیا سوشیو ایکنومک اپ لیفٹمنٹ اور ریفورم کریمنل جسٹس سسٹم کا ریفورم آدھونک پولیس بیوستہ کا ریفورم اور جوڈیشری کا ریفورم اس کے بارے میں پردھان منتری جی نے جکر کیوں نہیں کیا کیونکہ مسلمانوں کو کالی دینا ان کا ایجنڈا ہے اور ہمارا کیا ایجنڈا ہے یونی فارم سیویل کورڈ کے بارے میں کسی وقت نے یہاں پر بولا ہم کیا چاہتے ہیں عام آدمی پارٹی نے یونی فارم سیویل کورڈ کا سمرتھن کیا ہے تو ہم اپنے علف سنکیہ بھائیوں کو کیا دینا چاہتے ہیں یہاں تو کوئی مسلمان بھائی سٹیج پر آیا نہیں نہ ان کو بول لے گا کوئی موقع دیا ہے کس کو بلایا ہمیں پتا نہیں ہے اس لیے اس لیے شیڈول کاسٹ شیڈول کاسٹ لیڈر جو ہمارے سٹیج پر بیٹھے ہیں شیڈول کاسٹوں کے لیے ہمارے اس منچ میں ہمارے اس گڑ مندر میں کیا ایجنڈا ہے 98% ہمارے شیڈول کاسٹ کے لوگ ان کے پاس جمین نہیں ہے صرف 2% جو لوگوں کے پاس 3 سے 5 اکر جمین ہے کیا ہم ان کو جمین کا بٹوارہ کریں گے کیا ہمارے ایجنڈے میں کیا ہے اس لیے اس لیے میں بھائی راج کمار شیڈی جی کو ایک بار پھر ان کے جنم دین پر بدای دیتا ہوں اور ان کا دھنیواز کرتا ہوں کہ SCBC اور الپسنکیق سماج کو واسطنکتہ میں جوڑ کر دکھائیں سیرہ ان کے سر پر بندے گا وہ اگلے مکھے منتری اریانہ کے بنے گے ہم ان کے ساتھ ہیں بہت دھنیواز جھچر کی ٹیم آج جو چار پانچ مکھے دیتیا ہیں سریمان بامن مسرام جی مانی بانم مسرام جی ناجند پالکوتم جی سنجی پالمکی جی لگا لگا رامیر مرزا باقی کسی کی جرود نہیں ہے جو جھچر کے بجرگوں کی ٹیم ہے وہ سواگت کرے گی منڈار جی کام جھچر کی ٹیم دلارہ جلا دیکش منگت سینی جی وہ ان کی پوری ٹیم بجرگوں کے ساتھ جو ہمارے مکہ دیتی ہیں جو بھار سے عطی وشیشے اور مکہ دیتی آئے ہیں ان کا پگڑی بان کر کے سواگت کرتے ہیں جھچر کی ٹیم جوڑ دار تالیوں کے ساتھ سواگت کریں اور جھچر کی ٹیم کے بعد کیپٹر کی کیوڑک بستی سے اوپی اندل جی ایڈوکیٹ اوپی اندل جی سبھی مکہ دیتیوں کا بگڑی بان کر کے سواگت کریں گے ہاں جی آئی ہاں ہاں اور جو میبار تھے ان کا ہمارا میرے نہیں مکہ دار تالیوں کے سواگت کریں گے ہاں ہاں یہ این این ہاں ہاں ہوسکتی ہو سکتی چڑیاں اوڑا چکی سکتی چڑیاں اوڑا چکی کنے ہی کتو آشکتی ہو سکتی اوڑا کرنے پر اوڑا کرنے پر اوڑا پر گھران پر ہی ہے دیکھا ہے آگرہ خالے تھا میں سمتی وہ جو میں آئے دھوم کی آگر میں دستیوز ہی نہیں دیکھا سر ٹھولی میں سانی چاہنے پرک کے جنہوں دین کی بتائی دیکھتا ہوں میں بھی کوئی سپوں خودوں میں پر ہمارن میں ہوں پارٹی بند میں گیارہ ہزار کے دیڑے کا علام کرتا ہوں اور بیس کرتا ہوں بہت سے مجھے چیم ملیسٹر ہمارے سینی صاحب خوکے جو کا جاریان گیارہ ہزار دیار 500 دیڑے پر آئی ایسی چھڑکے آئے اور یہ پچاسی پرسین لوگ ہے جو آپ سکتا پر کامیز ہوں گے بہت سے ملیسٹر شہبن پناہ کا آدم پناہ کا ایسے دکتے ہیں میں بہت سے نروازی سہری صاحب کو ملیسٹر کی ملیسٹر کر کے آپ کا سناگت کریں گے اے حرے ملیسٹر کی ملیسٹر میں بھٹو گرا فرید میں آنا آری ہزار دیوی بیچ میں رہا ہے یہ لوگ نہیں ہی تو آدم پناہ کا آدم پناہ کا کی میرے دکھو گواہ muy ملیسٹر کی ملیسٹر کی ملیسٹر کی اب心 کو موسیقی 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 یہ نہیں سکتی اے مسائے پارے یاروں میرے میرے آسوا چسی نہیں دوچھتے ہو ایسے سائز سانی ساپکی اے را 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 سانی ہے سانی ہے مصلی مضوردی داریدندہ س selectiveین نلک جاندھی ش کا 다른 جانساء مرگونا geven اور پھر میں ہمیں جائے جائے اکھتے ہیں لیکن امن پر اکڑا ہوئے سوالا اچھے سوالوں کو اٹھا جائے اور ہٹی میں بھی کھنیا بھائی جائے اُدھے بھی چھوچے لڑا پاور اور کھے کہے جو جبان کو ہتنوائے کے بات روز بڑا اچھے روز بڑا اچھے روز بڑا کر کے مرکن پر کبچہ ہے اس کبچے کو مولانا اور اپنے محبوس ہوگا اور کھے کہا اچھے روز بڑا کر روز بڑا مرگ ہاتے ہی سوال روز shirt موسیقی 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 ان کو پارٹی سے برخواست کیا آج برخواست کر کے دکھاؤ نا بریج بھوزن سرن سنگھ کو یاگر بریج بھوزن سرن سنگھ کو تم برخواست کرتے ہیں تو پھر اس کا دوست ہم مانتے ہیں لیکن ان کا دوست نہ ہوتے ہوئے بھی بریج بھوزن سرن سنگھ کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہمیں کس پرکار سے تھرہ شائع کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے سندھی بالمکی جی کھڑے ہیں جرہاں ایک بار کھڑے ہو کر کے نمسکار کرتے ہیں دوست ہوں مطروں حاج آپ کے بیچ میں ہائیر ریٹائر ڈی جی بی ریٹائر ڈی جی بی جو ابھی آپ کے سامنے کچھ بھاو رکھ رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ سی بی سی کے لیے ایجنڈا کیا ہے اب سنگھم کے لیے ایجنڈا کیا ہے ہم ساتھیوں بابا صاحب نے جو سمیدھان میں لکھ رکھا کوئی ایجنڈا چھوڑا ہوا نہیں ہے اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم سمیدھان کو لاغو کر کے ہر ایک کومنیٹی ہر ایک ویکٹی کے لیے سونشتہ ثابت کر کے دکھائیں گے ساتھیوں میرے بیچ میں ایک بہت ہی مارمک ویکٹی جس کو ہم دو شب نہیں بلوا سکے ہماری سٹی سیکٹریوں کو بتانے لگا جس نے اس بیگ ورڈ کے لیے اپنا پوری وقالت پورا سمیہ بیگ ورڈ کے لیے اپنا ساری وقالت کا دھیان چھوڑتے ہوئے بیگ ورڈ کے حصے کے لیے سپریم کورٹ میں جو لڑائی لڑی تھی کہ بیگ ورڈ کے حصے میں جو کٹھ پیس کٹھ گھس پیٹ ہو رہی ہے اس گھس پیٹ کو ہم نہیں اڑے دیں گے بھائی اومبیر جی بوجر سمات سے جنہوں نے چوبی سو گھنٹے آپ کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو سامنے دھنیواد کرنا چاہتے ہیں آپ کو ساتھیوں آپ نے کئی بار مجھے سنا ہے میں آپ کے لیے نایا نہیں ہوں جتنے لوگ ادھر مجھے جانتے ہیں مجھے لگ رہا ساری جنتہ مجھے جانتی اور میں سبھی کے نام جانتا ہوں دیکھیں جو بات کئی مکہ تیتیوں نے آج کہی میں سوٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا دوسمن اس سمیں جو سینٹر میں بیٹھا ہے ویچار دھارہ کے حساب سے ستہ کے حساب سے سمبی دھان کو ختم کرنے کے حساب سے یا دیش بچانے کے حساب سے اگر دوہزار چوبیس میں آپ نے اس کو ہٹا دیا تو آپ بچیں گے ورنہ میں آپ کو بتا دینا چاہا رہا ہوں جو سڑیاں ترچے جا رہے ہیں ای ڈی 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 ڈا رکشن رات و رات دے دیا جا رہا ہے اور آپ کا آرکشن گندہ بتا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے بہت ساری باتیں ہیں سینی جی کو آپ کو سننا ہے میرا تو ایک ہی کہنا ہے کہ آپ اپنے ججواتوں کو ووٹ میں کنورٹ کریں ووٹ میں بکر ستہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم آپ کتنی بار اس طرح کی باتیں کرتے چلے جائیں گے بانسر دے کے چلے جائیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے دوہزار چودے میں ہریانہ کی ساری سیٹوں پر بھارتے جنتہ پارٹی کو جیرو کر دینا اور جو بھی سنگ دھن لڑے جو بھی کٹ بن دھن لڑے جدر کو راج کمار سینی کا عصارہ ہو بی جی پی کو ہرا دینا راج کمار سینی اب اس سے ہی مکہ منتری بنیں گے اور میں آپ سے وعدہ بھی چاہتا ہوں کہ اگلی بار جو ہوں آئے دوہزار چومیس کے لاشٹ میں ماننے مکہ منتری راج کمار سینی جی کو بڑھائی دینے جائیں اے سامنے بعد آپ سے چاہتا ہوں جائے ہند بیترو آپ پتہ نہیں تماسہ دیکھنے کے لیے کتنے ہوت سکاں پھر جاگر کے اٹھتے ہیں میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ اپنا سیٹ نہ چھوڑیں یہ وہ لوگ ہیں جو پچھتر سال سے تو اب آ جاتی کے سامنے آپ کا استعمال کر رہے ہیں آپ اگر اسی برکار سے ان کے بہکاوے میں آتے رہے تو ہمیزہ یہ لوگ آپ کا استعمال کرتے رہیں گے میں یہ آپ کو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں سبھی سے بھائی آپ اپنی سیٹ نہ چھوڑیں اپنی سیٹ نہ چھوڑیں اپنی سیٹ نہ چھوڑیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر جو گئے ہیں ان سے بھی میری بینتی ہے وہ اپنی اپنی سیٹ واپس آ کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھیں بھائی ان کا کام ہے ان کو کرنے دو تم اپنی جگہ پہ کر جاؤ میرا سبھی ساتھیوں سے انرود ہے کہ کچھ میڈیا کے ساتھی ان سے بات چیت کر رہے ہیں مامن میشنام جی سے ہمارے جتنے بھی کارے کرتا ہے وہ انشاشن کے ساتھ پندان میں آ کر گئے بیٹھے ہماری پارٹی کے راستی ادھر ماننی راج کمار سینی جی آپ کے سامنے بڑے بیچار رکھ رہے ہیں ہمیں پورے انشاشن کا پریچہ دھنا چاہیے سبھی ساتھیوں سے انرود ہے کہ وہ پندان میں انشاشن کے ساتھ آ کر بیٹھے بہت دھنی بار مدرو میں آپ سبھی بھائیوں کا آج جو اپنا سمیہ اتنا قیمتی سمیہ چھوڑ کر کے آئے ہیں ان سبھی سے پراتھنا کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ رکے نہیں ارے آپ آپ کو بیچنی ہے کیا بھائی آپ بیٹھ نہیں سکرے کیا ان کو بھی بلاؤ آئیے تماشا دیکھنے کی حضرت آپ کے سماج میں کب جائے گی انشاشن کے ساتھ بیٹھنا کب سکھیں گے جس دن ہم انشاشن کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں دیش اور پردیش کے اندر ستہ ہماری ہوگی ہم تماش بھی ان لوگ نہیں ہیں میں سبھی ساتھیوں سے انرود کرتا ہوں کہ فوراً پندان میں آ کر بیٹھ جائے سبھی ساتھیوں سے انرود ہے کہ وہ بیوستہ نہ بھی گھڑے اور فوراً ہی جہاں آ کر بیٹھ جائے کچھ مرودی طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ پچھلے دلیت اور شوشی سماج کے لوگ ستہ میں آئے وہ درہ درہ کے سریانتر کرتی ہے ساتھیوں جس دن آپ ان سریانتر کاریوں کو پہچان جاؤ گے انشاشن کے ساتھ بیٹھنا سیکھ جاؤ گے اپنوں کو سننا سیکھ جاؤ گے اس دن یہ لوگ کبھی بھی ستہ میں نہیں آئیں گے آپ لوگ انشاشن کے ساتھ پندان میں آ کر کے بیٹھے ہماری پائیٹی کے راشتی ہے دیکھ مانڈیا راج کمار سینی جی آپ کے سامنے اپنے بیچار رکھیں گے سبھی ساتھیوں سے اندرہ دیں کہ وہ ادھر ادھر نہ جائیں میترو آپ نے آج کا جو پروگرام یہ کرشمائی پروگرام تھا پروگرام تو ساتھیوں صرف دھنیا واد کا تھا آپ نے مجھے آج جنم دن پہ ویس کرنے کے لیے آپ نے اپنی 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 دی دی لیکن بہت دنوں سے بہت سارے بھائیوں اور مہنوں کو میرے ویڈیوز سننے کا موقع ملا ان ویڈیوز کے مہجم سے میں نے وہی بات کہی جو بابا صاحب بھیم روم بیٹھ کر مہاتمہ جوتی با پھولے لے گلام گری کے مہجم سے کہی لیکن جب تک میرا سماج بابا صاحب کو نہیں پڑے گا مہاتمہ جوتی با پھولے کی گلام گری کو نہیں پڑے گا جب تک آپ کا صدار بڑا مشکل ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے انجر پچیس ہائی کورٹ ہے یدی آپ چاہتے ہیں تو دیکھ لینا میں ایک لسی ڈی میں ایک ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جو بھائی یہاں پر سٹیج پہ لسی ڈی چلا رہے ہیں میں ان سے کہوں گا یہ کھیل گجب ہے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ جن کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جانا مجھے اتنے ایک سے لوگ چاہیے جو لوگ مسا دیکھنے کے لیے آئے یا جو لوگ صرف بھوجن کے ایک رہن کرنے کے بعد بیٹھ نہیں سکے ہمیں ان سے بہت زیادہ امید نہیں لکھنی چاہیے ان سے امید رکھوں گا جو لوگ اس وقت ہی آمیدانے جنگ کے اندر ڈھٹے ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو یہاں پر LCD کا کمانڈ کر رہے ہیں یہ کھیل گجب ہے جرا وہ ایک بار ویڈیو چلا کر کے لوگوں کو افغت کرائیں کہ دیس میں حالات کیا ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے ہمارے پاس راکے وہ ویڈیو جرا گاڑی سے نکال کے لاؤ ایک ہمارے ہمارے بیچ میں آج اتنے مہانو بھاو آئے آپ کے سامنے اگر ایسی اور بیسی مل جاتا ہے مینیورٹی مل جاتی ہے ساکھیوں کسی کے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم ڈنکے کی چوٹ کے پر دو ہزار چوبی کے اندر آپ کو انصاف دلا سکتے ہیں آپ مر سوچیں ہم ایسے ہی گھوم رہے ہیں ایک ایک گھر کے اندر دیا جگائیں گے ایک ایک ویکتی کے اندر سپیرٹ پیدا کریں گے ایک ایک ویکتی سے زیادہ نہیں تو سو سو بوٹ مانگیں گے یہاں میں کیا سروس پر میں نے تو LCD پر چھلپا نہیں ہے یہاں میں آؤ یہاں آپ سب بھائیوں سے میری گاڑی میں ہے وہ LCD وہ یہ کھیل گجو ہے وہ راکیت وہ گاڑی میں سے وہ نکال کے دے ان کو جو LCD چلاتے ہیں سنی صاحب یہاں یہاں دلوا دو کامیرامین کے پاس یہاں دلوا دو نہیں وہ وہاں دے دیں گے آپ کو یہاں سروی دائید پین ٹرائم میں ہے وہ پین ٹرائم میں آپ کو دیں گے وہ چلائیں گے میں ان کی انکھوں سے چسموں اتارنا چاہتا ہوں جو بھائی ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں کم سے کم یہ لوگ آگے لوگوں کو بتائیں گے آخر ہوا کیا ہمارے ساتھ میں ان بھائیوں سے بھی آج ھوڑھ کے بنتی کرتا ہوں جو لوگ ابھی بھی باہر کھڑے ہیں جو لوگ ابھی بھی باہر کھڑے ہیں ان سے بنتی کروں گا جو سٹیج بہن یہاں کھڑے ہیں راج پال جی باہر سے جا کر کے ان لوگوں کو یہاں بہت کھڑ لیے ہیں اب میں اپنے جو پردیس ادین سن اتر پردیس کے راج پہل جن سے بنتی کروں گا کہ وہ لیا گئے باہر سے لوگوں کو لے کر کے آئیں مطر و حاج آپ لوگوں کو بھاسن میں سنانے نہیں آیا میں ویوستہ کے بارے میں بتانے آیا ہوں باون پرسنٹ بیک وڈ کلاس کی ابھی تک ایوریج حصے تاری گیارہ پرسنٹ ہے پورے پچیس ہائی کورٹ ہیں اس دیس میں ایک بھی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں آج طلق ایک آدھ کو چھوڑ کے چھے سو ججوں میں بیک وڈ کا کوئی جج نہیں ہے ہمارے دیس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر تین پرسنٹ سڈول کاسٹ کی ڈھارا جاتے ہیں صرف تین پرسنٹ باہر میں دیسوں میں لگوگ سے اگڑوں راج دود دی جاتے ہیں ایک بھی راج دود آت تک آپ کا نہیں گیا ملٹری کے اندر کوئی بھی ریجیمنٹ کسی کمہار لہار چیڑی گجر یا جو چمار کی نہیں ہے ہمارے دیس کے اندر آپ کو گیان ہونا چاہیے آٹھ سو ایمپی بڑھتے ہیں لوگ سبا اور راجہ سبا میں ہمارے قریب سو اور جن کی اباتی پندرہ پرسنٹ ان کے پانسو اور جو بابا سام کی دعاوں سے ریجرویشن سے بڑھے وہ ہیں دو سو اور بک کی بچے ہیں سو وہ سو ان پارٹیوں کے ٹکٹ ان نیتاؤں کے ٹکٹ دے گے آپ کی بوڑ کی شکتی انہی کو دے دیتے ہیں پھر ان سے بھیک مانگتے ہیں آپ کے لیے ان کو بھیک چھوٹ ان کے ہاتھ پہ کوئی چھوکتا تک بھی نہیں اور وستہ ساتھیوں وہیں جا کے سر مراجعہ دیتی ہے پھر ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی روٹی کما کھا لیو ٹھیک کا نہ ڈھاؤ سماج کا اور وہ لوگ اگلا ٹکٹ کٹنے کے در سے گونگے ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں ساتھیوں بس یہی گلتی میں نے کیا تین بار میں نے آپ کے حق اور عدیگاروں کے لیے منسی لال سے ٹک کر لی وارڈی سے نکالا منتری پہ چھڑوایا اور پھر ہم نے پندرہ لوگ ہی کٹھے کیے منسی لال کی چھوٹی کر دی اور اگلے چناؤں میں اوم پرکاس چھوٹڑا گٹن کا بجوان اوم پرکاس چھوٹڑا 32 ماسٹروں کی بھرتی کرتا ہے ستر پرسنٹ میریٹ ستر پرسنٹ میریٹ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے نہیں آ رہی پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بتا نہیں رہے بھئی آواز آپ کو ساپ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے میرے کو یہ بتائیں ہاتھ اٹھا کر کے آواز سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے سو تو نہیں رہے اگر سو نہ رہے ہو تو باقی کے لوگوں نے اپنے چکاڑا ہے کیونکہ آپ یہاں تک آئے ہیں آپ ہی جا کر کے آگے چکا سکتے ہیں ہمارے دیس کے اندر یہی گلتی ہم نے بنسی لال کے سمیہ کی تھی کہ آپ کی آواز بلند کی یہی گلتی ہماری اوپرکاز چھوٹاڑا کے پاس پتیسو جیپٹی ٹیچروں کے سمیہ کی ہے ستر پرسنٹ ایسی ایسٹی کی میریٹ تھی وہ لسٹ پڑھ کے نوی لسٹ پڑھی بہت سارے تو ایسے لوگ بھی لگائی جنہوں نے ٹیسٹ میری دے رکھا تھا جب ہم نے میڈیا میں کھلاسہ کیا چار مقدمیں بھگتے اور اس کے بعد ہم نے بھی کہاں پیچھا چھوٹا جب تک اوپرکاز چھوٹاڑا اُس بھرتی کے بدلے ماتھی آڑ جیل میں دس سال کی سہجہ کٹ کے اب آیا اب آ جائے ساتھیوں بیجے بی اب آ جائے بیجے بی ریلوے ٹریک کے اوپر بھوپندر سیگھ ڈڈا نے اپنے لوگوں کو بٹھایا کہ اندر سرکان نراج ہوئی کہ اڈڈا کو ہٹاؤ سال جاگو بڑھا دو اور رات تو رات بھوپندر سیگھ ڈڈا اپنے لوگوں کو کہنے آیا تمہاری کرسی چلے جائے گی وہ آ جائے گی وہ وہ سبت تو میں نہیں دہروں کا جو سبت دہرائے گئے تھے لیکن آپ کے سامنے میں لوگوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تو بھوپندر سیگھ ڈڈا کہتا ہمیں مکھیا منتر عباد میں ہو چاٹ پہلے رے ہم بھی تو تیرے کوئی بھائی مکھیا منتری بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک کی بات کیوں کرو جب ہم نے اوزر جرویسن کے پیچھے بھائی اوم بیر بوجر بلراج بینزلا اور ہمارے ایک جنہوں نے اس کیس کو لڑا سپریم کورٹ نے ریجرویسن میں سے ان کا حصہ ختم کر دیا جس بہت پورے ہریانہ میں تند ہوا اس دن میں نے کیا کہا تھا جو لوگ کہتے ہیں راج مہار جنہی جاتوں کا بروت کرتا ہے سادیا میں نے سو پرسنٹ آرکشن کی بات رکھی ایک ایک کپی آپ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہر کھر میں جاکے وہ مدہ دیا کہ ہم دیس کو کب آگے بڑھا سکتے ہیں سو پرسنٹ آرکشن کریں جن سنچا کے انوپات میں بتاؤ بھائی یہ حصہ سب کا سب کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے بتایا ملنا چاہیے نہ بتائیے اس میں میں نے کیس جاتی کا بروت کر دیا ایک پریوار میں ایک روجگار کسان اور مجدور کو ساتھی ہو اگر مندرے گاں سے چھوڑ دیں پیڑ پرسنٹ آبادی روجگار کے ساتھ جڑ جائے گی یہ کپی میں نے بچے بچے کے ہاتھ میں دی جس میں لگ وگ یہ پانچ مدے دکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے دیس میں بہارلے دیسوں کی طرح چاریس پرسنٹ ہے وہاں محنت کا جو آدمی سور پرک ماتا تھا اسے چاریس پر پینسن ملتی ہے ابھی تو ہم ہجار پانچ سو کی پینسن کے لیے لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو ہم اس کو پینسن کو ویدوابی کلانگ پینسن کو اور پیروڑگاری بھٹے کو دس دس ہجار کر کے بہارلے دیسوں کی طرح اپنے ان لوگوں کو انساب کلائیں گے جو لوگ ونچی ٹائم مجبور ہیں جب کروڑا روپے اڈانی کروڑا روپے ساتھیوں ویجا مالیا صورت رائے کے ماف کیے جا سکتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا کرجا ماف کتنا بڑا کرجا ہے یہ بھی ہم ماف کر سکتے ہیں لیکن میں ریوڑیاں بانٹ کر کے آپ سے بوٹ حاصل کرنا میرا طریقہ نہیں ہے میں بابا صاحب کے سویدھان کو لگو کر کے دکھاؤں گا اگر آپ نے ساتھیوں ہر گھر میں ایک بچہ اور سو پرسنٹ آریکشن لگو کر کے دکھائیں گے یدی آپ ہماری بات کو گھر گھر ہر جن جن تک پہنچاتے ہیں بیترو بی جے بی جس میں میں دو ہزار گیارہ میں شامل ہوا اور لگ وقت دو ہزار چودہ میں مجھے آپ نے اسی کیسل کے لوگوں نے بھرپور سمسر مجھے دیا آج ہمارے وہ لوگ جن میں بھائی کرنیل جنگ یہاں پر موجود ہیں دیکھ چند یہاں موجود ہیں اور یہاں پر چندربان ابھی یہاں پر نہیں ہے بھائی رامبال جی گجر ہمارے بیج میں بیٹھے ہیں اور ہمارے بہت سارے محبوب نیتا یہاں پر بھائی دھرمبیر جی اور یہاں پر جو ہے نا جو ان گاؤں کے لوگوں نے تین اور رات جھوڑی پا لی میرے پاس سبد نہیں ہے کہ ان سبدوں سے میں آپ سب بھائیوں کا سواگت کروں شاہ مانٹی جی کو ہم نے پیچھلے بار یہاں سے چناؤ لڑایا تھا میں مطرو جب بھوپندر سنگھ ہٹا کے اس تانہ سائی روئیے سے پورے پردیس کے اندر تانڈب ہوا اسی دن میں نے بیجے بھی چھوڑ دی جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاغو کرنے میں بیجے بھی کمجور دکھائی دی کہ وہاں ناپنسک لوگوں کی سرکار ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کو انصاب نہیں دلا سکتے ہمارا انصاب کیسے ملے گا ہم انصاب کیسے لے سکتے ہیں جب تک آپ جاگ رکھ نہیں ہوں گے پترو جب اس سارے تانڈب کے بعد آپ لوگوں نے آٹھ ریلیاں کی آٹھ ریلیاں کے بعد جب لاکھوں لاکھوں کی لوگوں کی بھیڑ چلتی رہی اور گوہانہ کے لوگ جو آج یہاں پر آئے ہیں بھی سار کے لوگ بھی بہت آئے ہیں اور نہ جانے کئی کئی ہلکوں سے تو لوگ بسیں بھر بھر کے لائے ہوئے ہیں میں ان بھائیوں سے بنتی کرنا چاہوں گا کہ حوصلہ اور امید رکھنا انصاب ہوگا لیکن ہمارے لوگ ایک سال کی پارٹی جو آپ نے پانی پت کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کے آٹھ ریلیوں کے بعد بنائی تھی کہ اب اور نہیں انصاب کے لیے جنگ ہوگا اور اس جنگ کے اندر لوگ دنطر سرکشہ پارٹی کا آگاج ہوا اس کا نرمان ہوا اس کا گھٹن ہوا مطرو یہ لوگ دنطر سرکشہ پارٹی لوگ دنطر اب لوگوں کا لوگوں کا تو نہیں رہا دنطر وادیوں کا دنطر بن کے رہ گیا ہے لیکن اگر لوگ دنطر کو ستھاپت کرنا ہے جندہ کرنا ہے اس کی سرکشہ کرنی ہے اور سرکشہ کے لیے ایک جماعت چاہیے لوگ دنطر کی سرکشہ کے لیے ایک جماعت چاہیے ایک پارٹی چاہیے تو لوگ دنطر سرکشہ پارٹی آپ کے سویدھان کی جہاں سرکشہ کرے گی آپ کے حق اور ادھیکار کے لیے بھی ساتھیو آپ کے بیچ میں جو پانچ پانچ پیاری آج بھائی جہرام کمار ہے رنیوال جی ہے شاملال گوجر جی ہے اور مہابیل جی ہے اور جسمنٹ پانچال جی سبھی نے سنکلپ لیا کہ ہم عجیباً کام کریں گے پارٹی کے لیے بدھائی دیتا ہوں ان بھر سبائیوں کو بدھائی دیتا ہوں آپ کو مت سمجھیں کہ راج کمار سینی اکیلا لڑ رہا ہے میرے ساتھ آج پانچ پارٹیوں نے بھی لیا کیا بھائی رمیز نشاہ جی آئی پی کسوہ جی جبکہ آپ کے سامنے جنہے اپنے مخربن سے دلیتو پیشوں کی اصل بھائی داری کو دیکھنا بہت کرلی ہے دیکھئے اور سوچی کہ آئی پی کسی للا اور فائدے میں کون تھا راجستان کے لوگوں نے آپ کی پارٹی میں بھی لیا کیا پارٹی چھ سٹیٹوں میں کام کر رہی ہے یہ جن ادھکار منچ کی پارٹی کی انہوں نے بھیلا کیا دو دو دنوات اپنے بڑے بھائی کے کرتب کو سنگرس کو دیکھتے ہوئے اور یہ سمدھان کتم ہوتا اس کو بچانے کے لیے اپنی پارٹی پورے اتر پردیس اور جہاں 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 پردیسوں میں پھیلی ہوئے پوری پارٹی کے ساتھ اس پارٹی میں بلے کرتے ہیں اور یہ سنکلپ لیتے ہیں کہ ہریانہ میں مانی راجگمار سائنی جی کو مکھ منتری بنا کر کے ہی دم لیں گے دھنوات آج ایک اور سپاہی جو بھائی جینرین کشوہا جی جیلا پنچیت سدسچہ ہیں یہ جیلا پریزت سدسچہ ہیں پرباریاں مدیہ پردیس کے جن ادھکار پارٹی کے آج ان کو چھوڑ کر کے لوگ نتر سرکشہ پارٹی جرہا ایک بات اچھے سے تعلیم جانے ہیں مطروں آج پارٹی کا وطار پانچ سٹیٹوں میں چل رہا ہے مطروں میرا آپ سبھی سے بنتی ہے کہ آپ سب کے سب اس بات کو نہ سمجھیں کہ بھئی ہم اکیلے ہیں میں آپ کو ہنے وڑے چھے منے کے اندر یہ جو لوگ گٹ بندن کرتے گھوم رہے یہ جو لوگ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آوارہ گھوم رہے میں آپ کے چرنومن کو جھکا کے دکھاؤں گا یہ ہمارا پردرد چاہیے کہ ہماری ہماری آبادی ہماری آبادی ساتھیوں پچاسی فیصدی لوگوں کی آبادی ہے یہ پچاسی پرسنٹ لوگ مجدور ہیں کسان ہیں چھوٹے کرمچاری عدی کاری ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دیکھئے اور سوچئے کہ آر اکشل کسے بلا اور سائدے میں کون رہا راجنیتی میں کھیل تو تمام ہوتے ہیں لیکن جیسا کھیل آر اکشل کے نام پر ہوا ہے وہ کھیل غزب ہے اور اتنا حضب کہ دلک پچھلے اور عدی بیسیوں کی سمجھ بھی نہیں آئے ایک منٹ رکھ آپ لوگوں کو جان رہنا چاہیے سارے مہا پورسوں نے سماج کے اتھان کے لیے اپنا جیون لگا دیا جن کو ہم بھگوان مان رہے چاہ قبیل داس ہیں روی داس ہیں گروہ نانک دیویں گوتم بود ہیں جین مونی مہاراج ہیں جتنے سوگریٹی جیسا مسیح ہیں سبھی مہا پورسوں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کا پریاد کیا لیکن آپ ہیں کہ آپ کے کھون کے اندر اس پرکار کا نصہ دھرم کا چڑ گیا ہے اور ان لوگوں نے نوج پکڑ لے ہی آپ کے کہ ان کو ہندو بنا کر کے ہی لوٹا جا سکتا ہے دس پندرہ پرسنٹ مسلمانوں کا بہت دکھا دکھا کر کے اگر آپ کا یہی حال رہا ابھی آپ آئے ہیں پانچ کلو دانے پر ایک وقت ایسا ہوگا کہ پھر آپ کسی کا کوبر اٹھانے کے لیے پسوں کی طرح آپ کو کھریدہ اور بیچا جائے گا جیسے پرانے جمانے میں کھریدہ بیچا جاتا تھا آپ کو سمجھا جاتا ہے کونسا یوگہ کڑ جگ تو پھر ست جگ کیا تھا جس میں تم برابر بیٹھ نہیں سکتے تھے جس میں تم اپنی بہنڈ بیٹی کی ساتھی کر کے سیدھے لے جانی سکتے تھے ساتھیوں آپ لوگوں کو سکشہ کا دیکار نہیں تھا سمپتھی کا دیکار نہیں تھا آپ لوگوں کے پسوں کی طرح کھرید بھروگ دوتی تھی وہ ست جگ جب ہمارے گھر میں کوئی بہنڈ بیٹی سندر جنم لے لیا اسے مندر میں چڑھا کر کے پتھر سے پھیرے دلوا کے پھر اس کا سوچن کرتے تھے بہنوں کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا کہا جاتا تھا ڈھول گوار سودر پسوں ناری سکل تارنا کے عدی کاری کہ جیسے ڈھول کو پیٹ کے کام لیا جا سکتا ہے اسی پرکار سے ناری پسوں سودر اور گوار کو پیٹ کے کام لیا جا سکتا ہے پوجیے ویپر چاہے گوڑ سوین پوجیے ویپر چاہے گوڑ ہین مت پوجیے سودراج چاہے گوڑوں سوین کتنا ہی گوڑوں سے سمپوڑ سودر ہو وہ پوجنیاں نہیں ہیں پوجنیاں ہر حال میں وہ ہی بندہ پوجاری ہے جس کی بات ابھی آپ سیزش کا سین آپ دیکھ رہے تھے میں اپنے بھائیوں سے پنتی کرنا چاہتا ہوں آپ کے دماغ سے اندویسواس کا چسمہ اٹھ جائے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر کے لوگوں کو اپنے موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھائیں یہ کھیل گجب ہے اس گجب کے کھیل کو آپ دیکھیں میں کہتا ہوں آرڈینس چلائے اس ویڈیو کو دکھاؤ ان کو راج جلی کی بھی کھیل تو تمام ہوتے ہیں لیکن جیسا کھیل آر ایک چال کے نام پر ہوا ہے وہ کھیل غزب ہے اور اتنا غزب کہ دلت پشلوں اور آدھی بیاسیوں کی سمجھ میں نے آ رہا کہ وہ پشلتیں کیوں چلے گئے اب جبکہ یہ سبینوں کیلئے دس پردیشت آر ایکشن طے ہوا ہے تو دلتوں پشلوں کی اصل بھاگدائی کو دیکھنا بہت سر ہوئے ہیں دیکھئے اور سوچئے کہ آر ایکشن کسے بلا اور سائدے میں کون رہا کسی کو دیکھنے ہنگامہ مچا ہوا ہے آرکھر پر سوانوں کو دس فیصد آرکھر کے لیے سمدھان بدلنے کے ساتھ ہی یوگیتہ کے سارے سوان خارج ہو چکے دلیتوں پچھڑوں کے لیے کوٹہ اپنے آج سے نشپات ہو چکا ہے کیونکہ سامنے دوہزار انیس کا چناؤں ہے بابا صاحب آنبیت کے بارہ رکیت سمدھان میں آرکھر کا پرامدھان کیا گیا تھا یہ میرے ان بھائی و بہنوں کو سمانتہ دینے کی رہتیازی کوشش تھی جن کے ساتھ جاتی کے آدھار پر بھید بھاو کیا جاتا رہا ہے کیا باقی یہ سچ ہے کہ نریندر مودی نے پہلی بات سوانوں کے لیے سوچا ہے کیا یہ سچ ہے کہ سرکاری ویبابوں میں آرکھر سے پچھڑے ہی پچھڑے بھر گئے کیا یہ سچ ہے کہ آرکھر سے دلیت ہی دلیت بھر گئے یا کیا یہ سچ ہے کہ آرکھر سے آدیواسی مضبوط ہو گئے کیا ہو گیا کیا ہو گیا بھئی چاندیوں کے قابلیت کو لے کر نفرت اور غیرہ کا ماحول بنایا جاتا رہا ہے تو کلی تو پچھڑوں کو آرکھر کا سچ کیا ہے ایک انگریزی اخبار نے اسے لے کر سوچنا کے ادھکار کرتا ہے جانکاری ملگ اور جو جانکاری ملی اسے دیکھ کر ساماجی نیائی کے لیے آرکھر کے سرکھانت کی بنیادی ہی لی ہوئی نظر آتی سب جب پہلے دیکھئے دیش کے کندریہ وشوہ ویدیالوں میں آرکھر کے سرک جائی اس دیش میں کل کندریہ وشوہ ویدیالے ہے چالیس یہاں پڑھانے والوں کی تعداد ہے کیارہ ہزار چار سو چھیاسی اور غیر شکچر کرمچاری ہے پانچ ہزار آٹھ سو پیٹیس مانے جاتا ہے کہ وشوہ ویدیالےوں میں دیش کا سب سے سچیت لوگ رہتے ہیں جہاں سے ساماجی نیائی کے سنگیتائیں پھوکتی ہیں جہاں سے دیش کو دشا دینے والے لوگ نکلتے ہیں تو کیا حقیقت ہے وشوہ ویدیالیوں میں دلیتوں پچھلوں آدھیباسیوں کو آرکھر کی گھوڑ کیجئے اس دیش کے کندریہ وشوہ ویدیالیوں میں کل پروفیسر ہے ایک ہزار ایک سو پچیس اور دلیت کیول انتالیس مطلب تین دشملہ چار فیصد اور ہونے کتنے چاہیے کم سے کم پندرہ فیصد مطلب ایک سو رہت پر آدھیباسی پروفیسر کیول چھے اور ہونے چاہیے چوڑاسی اور پچھلے پروفیسر ایک بھی نہیں لیکن نیونٹم ہونے چاہیے ستائیس فیصد مطلب تین سو چار اور دیکھئے سوان پروفیسروں کی تعداد ایک ہزار اکھتار کتنا پنچانپے تشملہ دو فیصد اور ادھکتم ہونے کتنے چاہیے صرف پچاس فیصد مطلب ادھکتم پانچ سو پاسٹ ہونے چاہیے اسی طرح دیباسی پروفیسر صرف چوتیس مشکل سے ایک فیصد ہونے چاہیے ایک سو ستانبے اور پچھلے سو سی ایک پروفیسر ایک بھی نہیں لیکن یونتم ہونے کتنے چاہیے سات سو سات اور سوان پروفیسر کی تعداد دیکھئے دو ہزار چار سو چوٹیس مطلب پانوے تشملہ دو فیصد اور ادھکتر ہونے چاہیے ایک ہزار تین سو دس مانیے نہ مانیے لیکن خود بھارت سرکار مانتی ہے کہ آرکشر کے تمام دعووں کے باوجود یوگتہ کو ترکنار کرنے کی تمام مانتاؤں کے باوجود اور سوانوں کو پیچھے رکھنے کی تمام دلیلوں کے باوجود اس دیش کے چالیس میں سے ایک بھی کندریہ وشوی دیالے میں ایک اپرال دوہزار اکھارت تک ایک بھی پچھنا اسوسی ایک پروفیسر ہونے کے لائق نہیں مانا گئے اب آئیے اسسسٹنٹ پروفیسر کل اسسسٹنٹ پروفیسر تو شونی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کٹن پر ایک شاہوں کے بعد نوجوان اسسسٹنٹ پروفیسر تو بن جاتے ہیں لیکن وشوی دیالےوں کے سوانواد میں انہیں پروفیسر یا اسوسی ایک پروفیسر نہیں بننے دیا جاتا اب چلیے کندر سرکار کے بیبھاگوں کا سچ میں دیکھ لیجئے کیول گروپ اور اے بی کے افسروں کی جاتیہ نوستہ کو سمجھیں یہاں تلیتو اور آدیواسیوں کو جگہ تو ملی ہے لیکن پچھڑے یہاں بھی پچھڑ گئے دیکھئے ریلوے میں کل اے اور بی کے افسر ہیں سولہ ہزار تین سو اکیاسی اس میں پچھڑے کیول ایک ہزار تین سو اونیس ہیں آج فیسر اور سوان کیارہ ہزار دو سو دیہتر آرسٹ فیسر اسی پرکار کندر سرکار کے اکھتر میں بھاگوں میں گروپ اے اور دی کے ادھکاری ہیں تین لاکھ تالیس ہزار سات سو ستتر اس میں پچھڑے کیول ایک کیارہ ہزار تین سو چوراسی مطلب چودہ فیسر اور سوان دو لاکھ سونہ ہزار چار سو آر جرسٹ فیسر اسی طریقے سے مانو سنسادل نکاس منترالے جس کے ذمہ داری ہے ساماجی تنیائی کو بنائے رکھنا وہاں کھل کرمچاری چھے سو پیسر پچھڑے کیول چھپن مطلب آٹھ فیسر اور سوان چار سو چالیس چھے سٹھ فیسر کیبنٹ سچی والے میں کھل کرمچاری ایک سو باسٹھ پچھڑے پندرہ مطلب نو فیسر اور سوان ایک سو تیس مطلب اسی فیسر راشت پتی سچی والے میں کھل کرمچاری ایک سو تیس پچھڑے کے اول دس مطلب سات فیسر اور سوان ستانوے مطلب چوہتر دشمرو چھے دو فیسر مطلب جتنی بڑی افسری اترا زیادہ سوان بار رشتوں میں دیالے ہو یا ریلوے سچی والے ہو یا نیتی آیو سوالوں کے ادھکتم پچاس فیسر ہونے کا سارا حساب اُلٹے ہو جاتا ہے اور پچھڑوں کے نیونتم ستائیس فیسر ہونے کا حساب مزاک بن جاتا ہے آکڑے تو یہ بتاتے ہیں کہ سرکاری ویبھاگوں میں ملائی دلت آدیواسی یا پچھڑے نہیں سوان کاٹ رہے ہیں وہ بھی چم کر آشتر پیدا یہ ویڈیو یہ آر ٹی آئی ہے یہ جو سسٹم ہے بیک وڑ کلاس کا جو حصہ ابھی تک سرف گیارہ پرسنٹ ہے یہ میرے ہاتھ میں کاغج ہیں میں ساتھیوں ان کاغجوں کے مادم سے آپ کو ہر روز دکھاتا ہوں اس سسٹم کو کیسے بدلنا ہے یہی آپ کو جا کے گھر گھر آپ نے منت کرنی ہے اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ہمارا دو ہزار چوبی میں دیکھئے پہلا نشانہ ہے گنڈا گردی کے خلاف آواز اٹھا کر کے لوگوں کے بیچ میں ایک پہچان گئی دوسرا جو ہمارے حقوں کے ساتھ کھلوار بجے بھی کر گئی اس کو دھرہ سائی کرنے کے لیے مدھان سبا میں ہم نے اسی سے چاریس سٹ پہ لا دیا ساتھیوں اس سال اس سال راج نیتی پیدا کرنے کا سال ہے دو ہزار چوبی اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کاسی رام کی طرح پہلے بار انہوں نے پچیس سٹیں جیتی تھی اور ہم نبا میں ہم نبا میں صرف دس پرسینٹ بھی جیت گئے اور کانگرس اور بی جے پی وڑے کہیں راج کمار سینی کو برابر برابر فس گئے پائی پائی کا حصہ آپ کا کروا کے دو ہزار چوبی میں دیں گے لیکن آپ نے آپ نے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے جو لوگ اس وقت یہاں ڈٹے ہوئے ہیں وہ لوگ ہر جاتی ہر دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کسی کے دھرم کو چھڑوانے کے لیے نہیں اگر کوئی کہتا ہے اگر کوئی کہتا ہے نے جیل میں اتنے بابے پڑے ہیں یہ سارے برامن نہیں تھے میرا آپ سب سے بنتی ہے جو لوگ اندویسواس پھلا رہے ہیں وہ اندویسواس کوئی بھی پھلا رہا ہے آپ لوگوں کو جھان رکھنا ہے اس دیس کے گلی گلی کچھے کچھے چار کروڑ مندیر ہیں چار بجے سے لے کے رات کے گیارہ بجے تک مال کٹھا ہوتا ہے اس کا استعمال کون کرتے ہیں یہی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے میری آپ سب بھائیوں سے بنتی ہے پھول چڑھاؤ مندیر میں آپ کی سردہ اس میں لگی ہوئی ہے ایک سال میں وہاں پر اندویسواس پھلا رہے ہیں آپ کے بھنڈے نہ منجن لگ جائیں تو میرے کو لانت کہہ دینا ساتھی ہو آج آپ سب بھائیوں سے بنتی ہے کہ ہمیں سویدھان کو پڑھ کر کے سکشہ پرابط کر کے لوگوں کو ویچار دھارہ سے بابا صاحب بھیمراہ امبیڑ کر بھولے کی ویچار دھارہ سے جوڑ کر کے اپنے حقوں کے لیے اکٹھے ہو کر کے سنگھرچ کرنا ہے مت سوچو آپ جو بول آپ کو لوگ بھیکاتے ہیں کیا ہے راج کمار چیڑنی یہی بات کاسی رام کو بھی کہتے تھے کہ کیا ہوا کاسی رام جی دو پرسنٹ بوٹ نکلے بولے وہی پھر چاری سے لڑیں گے کاسی رام نے دوسرے چناؤں میں پانچ پرسنٹ بوٹ لی پھر ہار گئے لوگوں نے کہا جی کیا فیدہ لگا ہم تو پھر ہار گئے بولے کہ ہار گئے دو کے پانچ ہو گئے اور جب پندرہ پرسنٹ بوٹ تیسرے چناؤں میں آئی تو پچیس ایمیلے بن گئے اور کانگرس اور بی جے بی کے دو سو دو سو ایمیلے ساتھیوں کھونٹی کے اوپر ٹانگ دی اور پچیس ایمیلےوں سے اتر پردیس کی سرکار بنائی ہر یعنہ میں بھی کرشما کر کے آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ دس پانچ ایمیلے بنانے کی تیاری جس میں لڑنے کا من ہے اور اس کے پاس تھوڑا بہتا سادن ہے اپنی گانٹ باندھ لو یہ پانچ پیارے جو آج آپ کے لئے سنکلب لے رہے تھے گھر کھارا لگے جگا دیں گے گھر گھر کو جگا دیں گے آپ سے بنتی کر کے کہتے ہیں کچھ کو ہم جگاتے ہیں کچھ کو آپ جگاؤ جو جگے ہوئے سو رہے ہیں ان کو جگانے کا پریاز کرنا سوئے ہوئے کو تو ہم جگا سکتے ہیں دو ہزار چوبی میں ساتھیوں سرکار بنانی ہے اگر آپ نے ہر اگر آپ نے ہر گھر میں جو جگادی بوٹ ہمارے ہیں استعمال لوگ کرتے ہیں ان سے بچنا ہے جو ہمارے بیچ میں ہماری جاتیوں کے لوگ ان پارٹیوں سے ٹکڑ دے گیاتے ہیں اصل میں وہ ہی ہمارے کو بیچ رہے ہیں اگر یہ حال ہوا سویدھان کرتا ہوں آج ہمارے جو چیف گشتیاں پر بابا صاحب کے ونسج آئے ان کا بھی دھنیواد کرتا ہوں آپ کی طرف سے دھنیواد کرتا ہوں ہمارے جو پردیس پربھاری اور پردیس آدھیکس دونوں ایک بار پردیس پربھاری اور پردیس آدھیکس یہ آپ کے پاس یدہ کدہ آئیں گے ان کی ٹیم کو آپ پورا بھرپور سمرتن دیں گے ابھی ہمارے پاس ایک تنجائن صاحب جی یوہ پربھاری ہمارے راجبیر کشب جی جرہاں ایک بار تاڑی مار دیں ان بھائیوں کے نام کی یدہ کدہ آپ کے پیچ میں آئیں گے آپ ان کا سمرتن کریں گے اور ابھی آپ کے سامنے ایک شبد کہنا چاہتا ہے یہ ونوت تنجائن جی ونوت تیجیان جی اورم میں منتری رہے ہیں اتر پردیس میں آپ کا دھنیوات کرنا چاہتے ہیں ساتھیو دو شبد آپ کو کہنا چاہتے ہیں راشت پیتا جوتیبہ پھولے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹگر اور تمام مہاپورسوں کو جنہوں نے اس دیس میں ہماری مکتی ہماری آجادی کے آندولن چلائے ان سب کو سرندہ سبنرپت کرتے ہوئے خاص طور سے سمانیت راج کمار سینی جی کو میں اتر پردیس سے بدھائی دینے کے لیے آپ کے بیچ میں موجود ہوا ہوں کہ سمانی ساتھیو ہمارے لوگ صحیح نیتا غلط نیتا اور کون ہمارا ریل لیڈر ہے کون ہمارا سچا نیتا ہے ہمارے لوگ اگر اس بات کو سمجھنے کا کام کر دے تو جو آپ یہ ٹی وی پر دکھانے کا کام کر رہے ہو جو یہ ریپورٹ دکھانے کا کام کر رہے ہو اس دیس میں یہ بتمانسی نہ ہوتی اگر ہم صحیح اور غلط کو پہچان نہ سیکھ لیتے سمانیت جوتیبہ بھولے جی کاندھی جی اور نہرو کا جو آجادی کا آندولن تھا یہ 1848-47 میں جو دیس آجاد ہوا لیکن بھارت کی جنتہ کا اس دیس کے ساڑے چھے ہزار چاہتیوں کا جو اس لیے آندولن تھا وہ 1848 میں یعنی نہرو کاندھی سے سو سال پہلے راشت پیتا چوتیبہ بھولے اس دیس میں چلا رہے تھے ان تلک دھاریوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ویکتی چوتیبہ بھولے ستے سودھک سماج بنا کر کے چونکہ ستے کا مطلب ہوتا ہے سچائی اور سودھ کا مطلب ہوتا ہے کھوج کرنا یہ جنتہ کو جو سچ بول رہے ہیں اگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آگئی تو ساری جنتہ ان کے ساتھ ہوگی اس لیے ان لوگوں نے آر یہ سماج بنا کر کے دیاناً سرسوتی نام کے برہمن کو برابر میں اتارا ہمارے لوگ اصلی آجادی کے آندولن میں نہیں جا پائے اور ان کے بہکائم آگئے اس لیے میرے بھائیوں آجادی کے اس آندولن کو جب چوتیبہ بھولے جی کو یہ لگا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا بیمار ہو گئے انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے گلام گری اگر اس دیش میں لڑنا چاہتے ہو تو جتنے لوگ بیٹھے پہلے اس کتاب کو پڑھو بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹگر نے اس کتاب کو امریکہ میں سترہ سال کی عمر میں پڑھا اور ڈھائی سال کی پی اچ ڈی کو آڈ ڈھائی سال میں پورا کر کے آڈ سال کی پی اچ ڈی کو بھارت میں پڑھ کے اس کتاب کو آندولن کھڑا کیا آج جو اس آندولن کو آج جو راج کمار سینی جی ہو چاہے آپ کا بابن میچ رام ہو چاہے بابا صاحب کے پرپوتے ہو اگر بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹگر کا یہ سویدان نہ ہوتا تو آپ کو اس دیش میں کوئی آدھا پرسنٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے بھائیوں اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہے سویدان بچاؤ دیش بچاؤ سنگر سمیتی یہ ہم پچھلے پندرہ سال سے چلا رہے ہیں اور ہمارے ہی لوگ کہتے تھے سویدان کہیں کترے میں نہیں ہے آج راول گاندھی بھی بولنے لگے کہ سویدان کترے میں ہے ہریانہ کا کوئی چلہ ایسا نہیں ہے جو میں راز رتن امبیٹگر کو لے کر کے اس چلے میں میں نے سویدان بچاؤ دیش بچاؤ کاریے کرم نہ کیا ہو اور آگے بھی ہماری پوری ٹیم ہے ہم تن مندن سہر طرے سے آپ کے ساتھ رہیں گے بات وہ دنیواز چہ بیم جے بھارت جمہور مدرو ایک ویکتی مالا لے گے گھڑا اکیس آجار کی نام کیا بھائی مکیس سینی بادرگڑ اکیس آجار روپے کی مالا لے گے آپ کو سہیوک کرنا چاہتا ہے میں دنیواز کرتا ہوں آپ سمجھ لینا جو بول دیا ہے اور میں انہی سبتوں کے ساتھ انہی لفاجوں کے ساتھ آپ سے بنتی کرتا ہوں باقی کا کام آپ کریں گے ہم آپ کے بیچ میں حاجر رہیں گے انہی سبتوں کے ساتھ بہت بہت دھنیواز بھائی بادرگڑ سے ایڈوکیٹ مکی سینی ایڈوکیٹ اسو سینی وہاں پوری ٹیم اکیس دار کی مالا ڈال کر کے چودری راج کمار سینی جی کا سواگت کر رہی ہے اور پگڑی ڈال کر کے چودری راج کمار سینی جی کا سواگت کرتے ہوئے بادرگڑ کی ٹیم جو ابھی بھائی جہاں سے بھی پورے آریانہ سے آئے انہی سب کا یہاں پہنچنے پر دل کی گہرائی سے لوگتنطر شرکشہ پارٹی آپ کا دھنیواز کرتی ہے سواگت کرتی ہے اور جن کا بھی نام نہیں بول پائے ان سے محفی ان کا دوبارہ نام بونے آکام ہم کریں سرپنچے ننگل سہزاد پور سے وہ بھی پگڑی ڈال کر کے سینی شاہب کا سواگت کرتے ہو یہ کپی لے کے جانا بھائی سارے تاکہ کوئی آپ کو اور کائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو اس کپی سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اگر کسی کے من میں پارٹی کا سیوک کرنے کی منشاہ ہے تو وہ منشاہ پہ آگر کے سہیوک کر سکتا ہے کیونکہ پارٹی ٹاڈا بلہ بھی نہیں جلا سکتا پارٹی جن سہیوک سے چلتی ہے ہم آپ کا بہت بہت ابھار پرکٹ کرتے ہیں دھنیواز کرتے ہیں آپ سب کا دھنیواز رمپر سینی جی پورو پردیس آدیکس راجستان سے وہ بھی بھوک آدیکر کے سمانت کریں گے پتہ آباد کی پوری ٹیم بھیم سنگ جنجر جی کے نیترطوں میں جگرنات جی پورو چیئرمن بلوک سمیتی وہ ان کی پوری ٹیم چودری راج کمار سینی جی کو پگڑی بیٹ کر کے سواگت کرتے ہیں اور اندری علکا کی ٹیم رامنا سینی سرپنسی ایسپال جی وہ بھی چودری راج کمار سینی جی کو پگڑی ڈال کر کے سواگت کرتے ہیں بھوک آلکا کی ٹیم لیک رام مہرہ جی کے نیترطوں میں چودری راج کمار سینی جی کا پگڑی باندھ کر کے سواگت کرتے ہیں آج 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 دنب آج آو دی آو جنہوں نے بھی چودری راج کمار سینی جی کا سواگت کیا وہ آئے ہوئے آتیتیوں کا سواگت کیا ان سب کا لوگ کنتر سرکچہ پارٹی کی طرف سے تہے دل سے سواگت اور دنب آد راجستان سے ہمارے پردیسہ دیکھ جی راجستان سے لوگ کنتر سرکچہ پارٹی کے پردیسہ دیکھ گرداری لال جی سینی وہ بابا صاحب بارت کا سمیدان دیکھر کے سمانیت کرتے ہوئے راجستان لوگ کنتر سرکچہ پارٹی کی پوری ٹین چودری راج کمار سینی جی کو سمیدان بارت کا سمیدان دیکھر کے سمانیت کرتے ہوئے پوری راجستان کی ٹیم کا جنہ باگ ہلو 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 residat